ایک بیکٹی نہیں ہے اس دیش میں اس صدن میں صدن کے باہر اس صدن میں جو یہ کہے کہ اس نے کسی جاننے والوں کو نہ کھولا ہو یہ کلیکٹیف فیلیر ہے سہتالیس سے لے کے آپ تک کہیں ساری زندہ رکھا کوویڈ میں ایک پرسنل پین والی میری سپیچ تھی جو کلیکٹیف پین تھی اس میں سب سے اعداد مجھ کو بی جی پی کے لوگوں نیا کرتے ایمیون منسٹرز نیا کرتے کہا کہ تم تمہارا یہ کہنا ضروری کا سمبڈی ہڈ ٹو سی دیس یہ ریکارڈ میں جانا چاہیے آر جی ڈی میں آنے کے پہلے آپ کی کیا ویچار دھارہ تھی سٹوڈنٹ لائف میں میں بامپنتی دھارہ سے جوڑا ہوا تھا میں جب ڈیبیٹنگ کرتا تھا تو کلپنا کرتا تھا کہ میں کبھی پارلیمنٹ میں اگر ہوں اور یقین نہیں مانیں گے آپ کو بتا رہا ہوں میں ہمیشہ اپنے کو بیپکس کی بینج پہ دکھتا تھا میری لئے کلاس روم سب سے وائبرنٹ سپیس میں رہی زندگی کا شاید پارلیمنٹ سے بھی چاہتا تھا فارم لوج جس میں پاس ہوا تھا گزان کار اس دن میں بہت مایوس لہتا تھا مجھے لگا کہ کوئی مطلب نہیں ہے سلسط کا اس سرکار کو جو لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں اس سرکار کو ویلویشن رہی ہیں یہاں کیابنٹ بھی وہی ہیں ایک وقتی سارے منتری نام کے ضرور ہے اچھے اچھے نام والے ہیں لیکن انتوقعت سارے منتری وہی ہیں سال دوزار چودو کا لوگ صبح چناؤ بھی دیا سال دوزار انیس کا لوگ صبح چناؤ بھی دیا فیس کون ہے نتیجی میں کیا کمی کانگریس کو لے قصر کیا سوچتے ہیں کانگریس بی جی پی کے مقابلے ایک ماتر نیشنل فوٹ پرنٹ کی پارٹی مانسون سب تو شروع ہونے والا ہے آپ کے بہنشن آئیں گے وائرل ہوگا چنگ کٹیں گے ہر جگر اپلوڈ ہوگا یہ سب تو ہوتا ہی ہے آپ کے بہنشنوں کے سار کون لکھتا ہے آپ کے بہنشن کووڈ والے جس پیچ کی بہت چرچہ ہوئی میں نے پوری تیاری کی تھی کیونکہ کووڈ کے دوران میں نے بہت لیکھ لیکھے تھے میں نے سوچا تھا انہیں لیکھوں کے اردگیت بات کروں گا لیکن جب باتشیت شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ کلینیکل باتشیت کا بات یہ آپ کی پارٹی کے ایک نیتا ہے اور ان کے بھی ریل اور ان کے ویڈیو بہت وائرل ہوتے ہیں ان کا نام ہے تیج پتا پیادو اور وہ اپنے سپنے دیکھنے کے ویڈیو بناتے ہیں اور ریل بناتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں دیکھیں میں نے دیکھا نہیں ان کے مئن مگرے بڑے چلتے ہیں انہیں کئی دفعہ دیکھا ہے آپ نے کسی گھٹنا پہ جنےو ٹوڑ کے پھیک دیا آپ نے ہمیں وہاں تھا کچھ ایسا ہم نے کچھ سٹوڈنٹس کو بھی ٹریس کی آپ کے اور وہ بتاتے ہیں کہ منو سر بتاتے تھے کہ جب ان کو گصہ آتا تھا وہ برطن ساف کرتے تھے کس سے ملییا آپ سچ ہے سچ ہے لینڈ فور جوب سکیم ایک کی ورڈ بھی بن گیا اس کو لے کے آپ کچھ کہیں گے اس پر وہ جو ان کو ملا ہے نا وہ جرا لکھا دے یہ جو لینڈ فور جوب ہے نا یہ تیس بند کر دیا اب جب اند موہن سنگھ کو ریہا کیا گیا جیل میں نیوموں میں بدلاؤں کے بعد اس میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کی کیا آر جیڈی کو اس موقع پہ کانفیڈنس میں لیا گیا مجھے اس بات کو کہنے میں قطعی سنکوچ نہیں ہے کی ہماری راجنیتی میں کچھ لوگ ایسے بہت کم آتے ہیں کہ جن کے بھاشنوں پہ اور جن کے وقتعویوں پہ اور جن کے لکھے پہ سب کی نگاہ بنی رہتی ہے ہم لوگ کھوج کھوج کے پڑھتے ہیں کہ اگلا سوچ کیا رہا ہے کہہ کیا رہا ہے اس کا سوچنا کیا ہے اس وقتی کا اس وقتی کا اس وقتی کا اسرار کیا ہے اس کے ٹیکس کیا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے موقع بہت کے شفتوں میں کہیں تو پارٹنر تمہاری پولٹکس کیا ہے تو ایک شخص کا ہم لوگوں کو آج انٹریو کرنے کا موقع ملا جنگھٹ کے اس اپسوڈ میں ان کا نام ہے منوچ کمار جھا راشتی جن چادل کے پروکتہ اور راج صبح سانسر نمستے کیسے ہیں سر کیسے ہیں دعا ہے کمرے کے بارے ہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں پہلے اچھا کمرہ ہے مجھے بہت پسند آیا مطلب ابھی تو اس کے پہلے ہم لوگ کئی ساری چیزوں پر بات کر ہی رہتے لیکن بہت ساری فلموں کے پوسٹر ہیں کتابیں تو ہی ہیں کتابوں کو دیکھے ایک لالچ تو من میں آتا ہے تو بہت ساری فلموں کے پوسٹر یہ آپ نے لگوائے ہیں یہ خود سے سب کچھ سارے انٹریو لگ بک لگ بک یہی ہوتے ہیں لگ بک لگ بک یا لگ بک سارے ہی یہی ہوتا ہے کیا ہے پوسٹروں کی کہانے دیکھئے وہ دشنگ کے شبدوں میں کہوں نا تو جو میں اورتا بیچھاتا ہوں تو یہ اورنے بیچھانے کی چیزیں ہیں مطلب اس میں نازی دور کی فلمیں ان پر جو بنی تھی یا آپ یہ دیکھیں کہ فاسزم کے خلاف جو فلمیں تھی جو آشویز میں ہوا اس کے بارے میں جو فلمیں تھی اور ویٹنام وار یا سٹوڈنٹ پروٹیسٹ نائنٹین سکسٹی ایٹھ کا اس طرح کی فلموں کا ڈپکشن ہے تو ظاہر طور پر پڑھائی لکھائے کہ کرم میں جو چیز پڑھتا گیا اور دیکھتا گیا اس کو کوشش کیا ہے کہ اپنے اردگرد رکھوں اسی کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہاں سے آتے ہیں پوشٹر بنواتے ہیں خود آپ بنواتا ہوں خود دل انویسٹی کے پاس ایک پٹیل چسٹ ہے پٹیل چسٹ تو پٹیل چسٹ پہ کئی سارے لوگ ہیں کئی سارے دکاندار ہیں ان سے آگرہ کرتا ہوں تو اسٹوڈیو پرنٹ لے لیتے ہیں پھر اس کی بات فریمینگ کروا لیتے ہیں اور پھر یہاں ہی پہ آتا ہے دفتر تو شاندار ہے آپ کا میں پولٹیکل سوالوں پہ اور تمام سوالوں پہ آؤں اس کے پہلے کچھ چیزیں جاننا چاہتا ہوں جون جلہ ہے انویسٹری میں کلاسز نہیں ہو رہی ہوں گی مانسون سطر شروع ہونے میں بھی سوڑا سمیں ہے ان دنوں وستتا کیا رہتی ہے آپ کی انویسٹری میں ہماری دپارٹمنٹ میں ابھی جیون میں کیا وستتا ہے ابھی ان دنوں نہیں میں یہ بتا رہا تھا کہ بارہ جو ان کو میری کلاس ہے یعنی کہ شاید بارہ مانڈے پہ ہوگا تو مانڈے کو میری کلاس ہے بیست کا پولٹیکل ایکٹیویٹی تو تھوڑی چل ہی رہی ہے 22 کو 23 کو پٹنا میں میٹنگ ہے اس کے اپوزیشن کی دینند دن پر پڑیوار کے اپنے مدر کے طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اس میں تھوڑا انویلمنٹ ہے باقی کچھ ایک اخبار کو کالم کمیٹ کیا تھا تو اس کے لئے لکھنا ہو رہا ہے اور پڑھائی لکھائی چل رہی ہے تو کل ملا کر کے ایک کولاج قسم کا ہے تھوڑی پولٹیکل ایکٹیویٹی تھوڑی فیملی ریسپونسیبیٹی تھوڑی ایکیڈویٹی تھوڑی لٹریری ریسپونسیبیٹی تو ایک کولاج ٹائپ چل رہا ہے ان دنوں کیونکہ اس انٹریو کو بھی ہم لوگ کافی دنوں سے لائن اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ممی کی ضرورت خراب تھی اور بار بار آپ بتایا تھے کہ اس چکر میں کبھی کبھی ہم لوگ کامیٹر نہیں بیٹھ پا رہا تھا نہیں اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ بیٹھے دنوں میں اگر سچ کہیے تو پوری کی پوری ٹائم ٹیبل جو ہے میری ہی نہیں میرے پریبار کی میرے وہ کیمو ڈیٹس کی اردگرد گھومتی ہے کہ ویڈنس ڈی کو ہر ویک ہونا ہے ٹیوز ڈی کو اس سے پہلے کچھ ٹیسٹ ہونے ہیں پھر اس سے پہلے فرائی ڈی کو کچھ ایک انجیکشن پڑنا ہے تو کلنڈر نے ایک تھوڑا سا اس طرح کا صوروپ لے لیا ہے لیکن اسی بیچ میں میری ماں کی بیچہ رہتی ہے کہ نارمل روٹین ریزیوم کرو بانکی کام کرو میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ تقریبا دو ڈھائی مہینوں سے بات کر رہے ہیں اور ڈیٹ ہونے ہی پا رہا تھا مجھے بہت خوش ہی ہے کہ فائنلی ہم لوگ آج کے لیے سیٹل کر پار یہی سب چاہ رہا اور گھر میں بھی باقی لوگ رہتے ہیں اس میں اس پوری پرکیہ میں ایک دم جوچتے رہتے ہیں ابھی میرے بھائی ہیں ممبئی میں پروفیسر وہ بھی آئے ہوئے ہیں ایک بہن رہتی ہیں تو اس کل ملا کر کے میری وائف میری بیٹیاں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں اور ایک دوسری کی ریسپانسبلیٹی کو ریسپیکٹ بھی کرتا ہے اب تھوڑا آپ کے بارے میں جانتے ہیں شروعات سے بتائیے اپنے بارے میں گھر بچپن پڑھائی پیرنٹس دوستیار میں اپنے دوست کا ایک ذکر کر کے آپ کو اس انٹریو کی شروعات میں بتا رہا تھا اور آپ نے اس کو تصدیق بھی کیا آف در ریکارڈ اس لئے میں آن در ریکارڈ بھی کہنے کی چھوٹ لے رہا ہوں کہ آپ کی ممی کے بارے میں بہت سارے دوست بتاتے ہیں کہ منوت جی کچھ نہیں پڑھتے ہیں اپنی ممی کے آگے ان کی ممی جتنا ایکٹیو ہیں پڑھنے لکھنے کے معاملے میں منوت جی اس کے آگے کچھ بھی نہیں بلکل صحیح کہا ہے اس کے سی نہیں بھی کہا ہے کیونکہ میرے بچپن کی جو میموری ہے وہ اس پر میں تھوڑا بات میں آؤں گا میری ماں پڑھتی بہت اور مجھ میں جو پڑھنے کی ایک اچھا جاگریت ہوئی ہے جو کہ عبادت ہو گئی ہے یا یوں کہو ایک چلتا ہوں شبد کی ایک obsession سب یہ لطس سب یہ کہ میں بینا کتاب کے بیٹ پر نہیں جا سکتا تو وہ اس میں ماں کا یوگدان ہے بہت بچپنے میں بنگلہ لیٹریچر جو انودیت ہوا تھا ہندی میں تو میں نے تقریباً اپنی دسوی تک ایک وشال حصہ اس کا پڑھ لیا تھا تو ظاہر ہے ان کا بہت بڑا یوگدان ہے ہاں مطلب آپ بچپنے کی جب بات کرتے ہیں تو مجھے پڑھتا تھا لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب سے برائٹ اپنی کلاس میں میں ہی تھا ہم تین چار لوگ تھے پڑھائے لکھائے چلتے رہی تھوڑا میں آؤٹ آؤٹڈور گیمز والا تھا بتائیں کہاں پڑھائی ہوئی ہے آپ کی سہرسہ جلاسکول سہرسہ میں پڑھائی کی پھر اس کے بعد راتی سن جیویر سے پلاس ٹو کیا پھر اس کے بعد پٹنا انورسٹی ہیسٹری ڈیپارٹمنٹ سے گریجویشن کیا پھر ایم اے اور پی ایس ڈی ڈیلی انورسٹی کے دپارٹمنٹ آف سوشل ورکس تو یہ ٹرائجیکٹری رہی اور اس ٹرائجیکٹری میں میں سمجھتا ہوں کئی دوست ملے آپ کی جونئر ہیں وہ بتاتے ہیں اسے آپ نے سپورٹس کی بات کیا آپ کی جونئر کو میں نے ٹریس آؤٹ کیا تو ان سے بات کیوں نے بتا ہے کہ منوح جی کی کرکٹ کھیلے میں روچی بہت تھی لیکن کھیل نہیں پاتے تھے صحیح نہیں اس کا قارن ہے چونکہ آپ فری فلوئنگ انٹرونی لے رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ نائنٹھ میں میں تھا کرکٹ ٹھٹھا کھیلتا تھا لیکن اس سمجھ میں سپورٹس کو لے کر کے ملٹ کلاس فیملیز میں بہت الگ ترہا تھا کہ پڑھائی بادیت ہوتی ہے دو چیزیں میں اُدھے بہت پسند تھی ایک ڈیبیٹنگ اور ایک کرکٹ تو ڈیبیٹنگ اور کرکٹ دونوں کو لے کر کے بڑھتا رہا تو یہ تھا کہ فوکس کرنا ہے پڑھائی پہ آج کی طرح کا نہیں تھا کہ جس میں اچھا لگتا ہے اس میں پروموٹ کیا جائے اور میرے ماتا پتا خاص کر کے پتا کی اچھا تھے کہ نہیں میں پڑھائی پہ فوکس کروں تو ظاہر طور پر نائنٹھ میں ہی ایک طرح سے کرکٹ کو وہ آلویدہ کہنے کا چھانہ آ گیا اس کے بعد پھر پڑھائی کرتا رہا دلی آنے کا فیصلہ کیسے گھر میں گھر میں انکریج کیا گیا کہ دلی جائے ہاں انکریج کیا گیا میری پرارم بھی کی روچی تھی جینیو میں میں وہاں سے ہسٹری میں کرنا چاہتا تھا ٹیسٹ بھی دیا تھا پہلی لسٹ میں میرا نہیں ہوا دوسری میں بھی نہیں اس میں تین لسٹ آیا کرتی تھا تب تک یہاں ڈیو میں میرا دو تین جگہ ہو گیا جیسے دلی سٹوپ اکلامیکس میں سوشالوجی میں ہو گیا پھر سوشل ورک میں ہو گیا سوشل ورک کی خاصیت یہ تھی کہ وہاں ہسٹل میں جایا کرتا تھا ویٹنگ پیریئیڈ نہیں تھا امیڈیئٹ آپ کو تو بیہر سے آنے والے لڑکے کے لیے ٹھکانا بہت بڑی چیز ہوا گیا ہافتل تو ہافتل ہافتل تو ہافتل تھا تو ظاہر طور پر میں نے سب کچھ تیاد کر کے سوچا کہ نہیں یہ کورس کروں گا مجھ کو سنگل سیٹیڈ روم ملا ہے بعد میں جی این ایو میں آیا بھی ویٹنگ لسٹ کے تروں نام تب تک ایک ڈیر مہینہ میں یہاں بٹا چکا تھا دلی انگورسٹی میں تو میں یہاں کنٹینیو کر گیا اور پھر تب سے یہیں پہ تب سے یہیں ہوں وہیں سے ایم اے کیا ایم اے کرنے کے ایک ڈیر سال کے اندر ماتر مجھے جامعہ میں پرماننٹ نوکری مل گئی دو سال کے اندر تو جامعہ میں نوکری شروع کر دی میں نے لیکچر آر کی اور دو ہزار دو میں میں اسوسیٹ پروفیسر بن کے ڈیو آ گیا پھر جہاں سے میں نے پڑھائی کی تھی اور ابھی بھی وہیں ہوں پروفیسر ہوں وہاں اور تقریباً ہر ہفتے دس دن پہ میری کلاس ہوتی ہے پی ایڈی سپرویزن ہوتا ہے کلاس میں کیسا مولا تھا آپ مطلب اس لئے پوچھ رہا ہوں گے کہ آپ سانسد بھی ہیں اور آپ ایکٹیو بھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نون بھی ہیں لوگوں کی بیچ میں میں آپ کو کبھی آگرہ کروں گا آپ میری کلاس دوست کی طرح اٹینڈ کر رہا ہے میری لئے کلاس روم سب سے وائبرنٹ سپیس ہی میری زندگی کا شاید پارلیمنٹ سے بھی جاتا مجھے اس بات کو کہنے میں قطعی سنکوچ نہیں ہے کہ اتنے سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے اب تقریباً چورانوے سے لے کر کے دوہجہ ٹائس تیسما ورش اگلے سال ہوگا اور مطلب وہ محبت الگ طرح کی ہے میری طرف سے ان کے لئے ان کی طرف سے میرے لئے یہ نارمل ایک سٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشنسپ نہیں رہا کبھی میرے ساتھ مطلب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا ان کے ساتھ ٹرپ پہ دیا ان کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کے لئے چلا گیا اور یہ سلسلہ جامعہ سے لے کر کے ڈیلی انورسٹی تک رہا تو اس لئے ابھی بھی جب میں کلاس لے جاتا ہوں تو میرے لئے وہ ایک فیسٹیول جیسا ہوتا ہے ایک میری سٹوڈنٹس کے لئے بھی اور ہم لوگ پچاس منٹ کی کلاس میں نا تیس منٹ میں بولتا ہوں بیس منٹ ہم باتشیت کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے سوال ہوتے ہیں اور مجھے آج تک کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے کہا ہو کہ آپ کی ویچارکتہ مجھے ججتی نہیں ہے یا آپ کے ویچاروں سے میں سحمت نہیں ہوں اس طریقے سے جسے کی وہ جو سمباد میں کوئی عوروت پیدا ہو یہ سر آپ ٹیچر ہیں تو کیسے ٹیچر کو کوئی بول دے گا نہیں اب یہ حال کے دنوں میں آپ دیکھیں کئی انبھاب لوگوں کو ہوا ہے کہ کلاس میں کھڑے ہو کے کوئی کہہ دیتا ہے کہ سر آپ ایک خاص قسم کی پالٹکس پر بات کر رہے ہیں ایک خاص قسم کی ویچارک رجحان سے آپ گرسیت ہیں یا بلا 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 لیکن مجھے ایسا نہیں ہوا اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ جب کلاس میں بات کروں تو کم سے کم کسی بھی وشائے کے کی جو دھارائیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے بات کیا جائے میری اپنی پکس دھرتا ایک دھارا کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن ساری دھارائیں سٹوڈنس کے سامنے ہوں اس کے بعد پھر سمباد وہاں پہ آپ کا پولٹیکل جو لائن اپ ہے آپ کا وہ ریفلکٹ نہیں کرتا میں آپ کو بتاؤ میرے سبجیکٹ بھی بڑے ایک تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو آپ پولٹیکل آپ اگر چوائس آف ٹوٹ پیسٹ پہ بھی بات کریں that's a پولٹیکل اس کی پوری پولٹیکل ایکانومی ہے اور میرے سبجیکٹ کیا ہے سٹیٹ پولٹیکل ایکانومی اینڈ گورننس یہ پیپر میں پڑھاتا ہوں اس میں راجنیت تو ہوگی ہی نا میں نیشن بتاتا ہوں تو راست کو لے کر کے جو سنکلپنا دکشن پنت کی وہ اس پر بھی بات ہوتی ہے اور راست اور سرکار میں فرق ہوتا ہے یہ لگاتار ہم لوگوں نے اسٹیبلش کیا راست تو ایک نیرنترتہ کی چیز سرکار آتی ہے جاتی ہے حال کے ورشوں میں جو دکت پیدا ہو رہی ہے ہم تو کانگریس کے طور تاریخوں کا بھی بیروت کرتے اپنی کلاس میں کیونکہ ہم پالیسی فریمورک پہ بات کریں گے تو کانگریس ہو یا کوئی لیکن اس دور میں کبھی یہ حساس نہیں ہوتا تھا کہ چیزیں اتنی بکٹ ہو گئی کہ آپ اگر سٹیٹ پولیٹیکل ایکانومی پرہانے میں اگر آپ پولیٹیکل ایکانومی کے انگل سے سرکار کی آلوچنا کرو تو وہ دیش کی آلوچنا کس پرکار ہو جاتی ہے یہ ہم ہم نے وہ دسٹنکشن جو سٹیٹ نیشن وہ بہتر نہیں ہمارے سماج کے لیے ہماری اکیڈمیا کے لیے ہمارے انیورسل ویلیوز کے لیے بات کرتے ہیں اس پر ہم لو آپ کے ایک ساتھی ہیں آپ کے سارزا کے دنوں کے انہوں نے بتایا کہ شاید آپ نے اپنے کلاس روم میں اب بچپن میں ہی آپ کا جنیو ہو گیا تھا جو جنیو کا سنسکار ہوتا ہے اور پھر آپ لوگ آپ نے کسی گھٹنا پہ جنیو توڑ کے پھیک دیا آپ نے ہوا تا کچھ ایسا یس دیکھیں بہت چھوٹا تھا جب یہ جنیو ہوا اور اتنی تب اپنا پڑھا نہیں تھا نہ امبید کر پڑھا تھا نہ نہرو کو ہی پڑھا تھا یہ جو ایک سبولٹن کانشیسنس والی چیزیں ہیں وہ سب نہیں پڑھا لیکن مجھ کو یہ تھوڑا سا اس سمیوی بھی احساس تھا کہ یہ انکمفرٹیبل کرتا سینس آف سوشل جسٹس نہیں ایک ایسی چیز جو پریویلیج کا پرتیق بن رہی ہے خر اتنا میں نہیں لیکن مجھے یاد ہے آٹھ نو ورس کی عمر تھی چھوٹا تھا جی پی آیا تھے بھاشند نے پچھتر چھتر کی بات جی پی نے کہا تھا جاتی چھوڑو جنے اتوڑو that stayed with me اور اس کے بعد میں نے پیاغا کیا ہوگا دی گھٹا گھٹا ہی تھی مجھے لگا کہ اس کو نہیں پتھنا چاہیے اور ہٹا دی وہ جی پی کا ایک سلوگن سنا تو ایک بچہ جیسے سلوگن کو ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے ایکشن میں وہ کیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پھر میں نے وہ گھر پہ سویکار کر لیا سب نے سب نے مان لیا اور اس معاملے میں مجھ کو لگتا ہے کہ تھوڑی میرے پیرنٹس بھی دونوں دونوں انویسٹی سکھشک رہے ہیں دونوں نے کبھی بھی مجھ پر یہ دباب نہیں ڈالا کبھی بھی نہیں مجھ کو کبھی اس مرن نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کیسا کیوں کیا نہیں کیا چوائس تھی اور یہ تب کی بعد مطلب پڑھا تب تو مجھے لگا کہ میں نے بلکل صحیح کیا اور اس لیے بھی ہے کیونکہ آج جو ایک پورا ڈسکورس چل رہا ہے اس میں سب سے پہلے جو پریولیز بیگراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں خاص کر کے ان جاتیوں سے جو ہمیشہ ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں رہی ہیں ان کو اپنے پریولیز پر سوال اٹھانا چاہیے وہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں امریکہ میں جو بدلاؤ ہوا نا وائٹ منس پریولیز کو سوال کرنا شروع کیا وائٹ میں بیار آئی تھی بلک ایمینسیپیشن بلک نیشنلیزم کی لیکن وہ بیار چھوئی اس نے چھوہ وائٹ لوگوں کو تو وائٹ منس پریولیز پہ بات ہوئی پیگی میکنٹوس کا پورا کا پورا کام کو اگر میں ادھر لے کر کے دیکھوں تو پھر آپ کو یہ بات یہ ویسنگتیاں جو اپنے سماج میں ہم بیمرش میں دیکھتے ہیں ایک آنگی بھی بیمرش ہو جاتا ہے اس سے ہم بچ پائیں آپ کا ایک سٹیٹمنٹ بھی تھا مجھے یاد آ رہا ہے کی مین ہول میں مرنے والے سبھی لوگوں کی جاتی ایک کیوں ہوتی ہے تو کی وہ میرے خیال سے وہ پریولیج کی جو بحث ہے اور جو دیش کا تتھا کا سون سماج ہے اس کو اپنے پریولیج پہ سوال اس لیے بھی اٹھانے چاہیے کیونکہ ایک ڈومیننس تو ہے سسٹم میں کئی جگہ ایک ڈومیننس تو دکھتا ہے آپ نے شاید اپنے بھاشروں میں کہا بھی ہے اگر میں صحیح کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں ابھی چونکہ کیامرہ جا نہیں پائے گا جب میں پارلیمنٹ ممبر بنا تو پہلا پرائیویٹ ممبر بل میں مینویلس کے ونجن پہ لے کے آیا اور اس میں میری میں صرف اس کے اوٹ پھر میں نے سوال بھی پوچھا پارلیمنٹ میرے ہی سوال کے جباب میں سرکار کی سوکہ روکتی آئی کہ انٹھانوے پرتیشت لوگ سیور موترنے والے مینویل موتر کر کے جن کی موتیں ہوتی ہیں جاتی بھی شیصہ تو یہ تو پریولیج کمیونٹی کو بھی ایک چیلنج کی طرح لینا چاہیے اگر ہم بری پری کلپنا کے ہماری ارانے ہیں ویشو گرو بنیں گے پھلانے ٹریلین ڈالر کے ایکانومی بنیں گے تو کیسے بنیں گے کیا ان ٹاپووں میں جہاں ہم سب سے کدسک اور بیبت سوروپ دیکھتے ہیں اپنے جاتی بیوستہ کا اس کے ساتھ ہم آگے بڑھ پائیں گے کبھی نہیں کیونکہ یہ آپ کو کھیچے گا یہ آپ کو یہ حقیقت بتاتا ہے کہ ہماری جاتی بیوستہ نے اس طرح کے ایسے اوبسین اور اگلی سٹرکچرز ہمیں دی ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لئے ساموہکتہ کی جروری ہوگی لیکن اس ساموہکتہ میں سب سے پہلی جمعواری ان پریولیسٹ کمیونٹی کی ہے جو یہ کہیں this must stop I'm ready to question سجا پاؤ یہ اچھت نہیں یہ سجا کے نظر یہ سمت دیکھئے اگر ایک سمتہ ملک سماج بننا ہے تو یہ جو چھویاں ہم سیور موتر کے دیکھتے ہیں اب ہم کبھی نہیں بنا پائیں گے تو یہ دوند دیروضہ بحاظ میں تبدیل ہوتا جائے گا بس میرا اتنا کہنا ہم نے کچھ سٹوڈنٹس کو بھی ٹریس کی آپ کے اور وہ بتاتے ہیں کی منوت سر بتاتے تھے کہ جب ان کو گصہ آتا تھا وہ برطن ساف کرتے تھے کس سے ملی آپ سچ ہے بلکل سچ ہے کس سے ملی آپ مجھے لگتا کہ آپ بولیں گے نہیں گلاز بلکل سچ ہے وہ میرے لئے کتھارسز ہوتا ہے اب تو لگتا ہے گصہ بھی کم آتا ہے یا کام بڑھ گیا تو گصے کا سپیس بھی الگ لیکن مجھے تیج دھار میں پانی دھونا یہ ایک کتھارسز ہوا کرتا تھا ہمارے لئے برطن بہتے جب ہم لوگ ساتھ رہتے تھے چار پانچ لوگ تو کھانا کوئی بھی بنائے برطن دھونے کا کام میرا ہوا کرتا تھا کیونکہ میں اپنی تمام فرسٹریشن اپنا تمام گصہ پانی کی تیج دھار اور پریل نام کا لیکویڈ اس میں ڈالا تھوڑی اچھی سگند بھی آئی تیج پانی کی دھار میں میرا گصہ بھی میرا فرسٹریشن بھی تھوڑا بہا یہ بلکل صحیح جانکار یہ آپ ملی ہے جس کسی نے دیا ساتھ بھی رہا ہوگا راجنیتی میں انٹری پہ دیرے دیرے ہم لو بڑھ رہے ہیں آپ آر جی ڈی میں آنے کے پہلے راجت میں آنے کے پہلے کی بات میں آپ کو صحیح دیکھا ہوں سٹوڈنٹ لائف میں بم پنت دارہ سے جوڑا ہوا تھا پارٹی میمبر بھی تھے مالے میں مالے میں تھا میں سکریے تھا مالے کے سٹوڈنٹ ونگ میں کیونکہ وہ عمر تھی جب میں گراجویشن میں فسٹ یئر کا چھاتر تھا اور وہاں سے ایک چیز کے لئے میں کریڈٹ جرور دیتا ہوں کہ میری پڑھائی کا بھی جو ایک دائرہ اور وستر ہوا جو وشد لٹری تھا شروع میں چاہوں گا ان سے میں کبھی مل نہیں پایا لیکن انہوں نے مجھ کو اور میری پالیٹکس کو مکتی بودھ کے شبد میں جو آپ نے کہا آپ کی پالیٹکس کیا ہے بھائی راہی محسوم رضا اس وقتی کا میں شکر گزار ہوں میں کبھی ملا نہیں آدھا گاؤں ٹوپی شکلہ ہسین پچھتر اوس کی بھون نیم کا پیڑ کٹرہ بی آرزو کیا نام اس وقتی نے مجھے یہ بتایا کہ میرے دیش کی تعمیر کیا اور اس لئے میں نے کہا کہ لیفٹ اور راجت کے بیچ میں راہی محسوم رہا اور پھر میں جب دلی آیا تو ایک آدو سال کے بعد سٹوڈنٹ پالیٹکس سے اپنے کو ویڈراؤ کیا اور ایک لیول پر پالیٹکس سے ویڈراؤ کیا ڈس انچینٹمنٹ میں نہیں بلکہ تھوڑا مجھ کو لگا کہ مجھ ریسرچ پڑھائی لکھائی وہ دونوں الگ نشہ میں جا رہی پھر میں اس پہ فوکس کیا میری پی پی ایس ڈی تھی جو دنگوں پہ ہے اور پھر پی ایس ڈی ختم کی تب تک گجرات میں دنگا ہوا وہاں میری تھوڑی بھومی کا رہی چھے آٹھ مہینے میں وہاں رہا دنگے کے بعد پیس ملڈنگ انیشیٹیو میں اور پھر دوہزار دس گیارہ میں لالو جی سے بھینٹ ہوتی ہے اور ہم ایک اگریمنٹ پہ آتے ہیں ہم ساتھ کام کریں گے اور وہاں سے شروعات ہوتی کیسے بھینٹوی لڈالیز کون لے کر گیا تھا ویکتی نہیں مہت پون ہے ویکتی کا نام تو میں نے کئی جگہ سے سنا ارمیلیز جی کا نام آتا ایک پترکار نہیں نہیں ارمیلیز جی یہ ان کا نام میں سمجھتا ہوں گلت لوگ لیتے ہیں کیا ہو رہا تھا کہ ارمیلیز جی کی بیٹی میری سٹوڈنٹ رہی ڈیلی انیورسٹی میں اور ارمیلیز جی کو میں پڑھتا تھا جب پٹنا انیورسٹی میں گراجویشن میں تھا تو یہ نب بھارت میں تھے ارمیلیز جی سے ملنے کا شوق رہ تھا کبھی ملاقات نہیں ہوتی تھی اسٹیبلیز بڑے پترکار تھے ارمیلیز جی کے کلم سے لکھی چیزوں کو لوگ بھروسہ کرتے تھے ہوا یوں کی اس دور میں ایک لیڈی مجھے ملی گجرات کی تھی انہوں نے مجھ کہا کو لگتا تھا کہ ایک وقت جس اور جو سب سے پڑی چیز مجھ کو لگتی تھی تھی سوشل جاسٹس ان سیکلر اس وقت نے اس پر کبھی کمپرمائز نہیں کیا تو ایک سوابہ بھی اٹریکشن تھا لیکن اپنے بھی من میں تھا کہ پڑھائی کروں انسیٹن فیلڈ ہے پھر ایک دن میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایک ائپی ایس دوست تھے انہوں نے کہا کہ چلیں ملتے ہیں بلا گات ہوئی بات ہوئی پھر سلسلہ چل پڑا زیادہ اس میں پینچ ویش نہیں رہی کچھ نہیں بلا کہ آئیے کام کری میڈیا میں پارٹی کا پکش رکھی تو دوہجار دس کا تب تک بیدھان سبھا چُڑاؤ خاتمے پہ ہی تھا وہ ختم ہوا 11 سے میں ایک ایک خاص وجہ تھی لالو جی کو پرسپشن مینجمنٹ کا شکار بنایا گیا یہ میں آج بھی مانتا بنایا گیا میں صرف کہتا ہوں کہ ہم جس پرسٹ بوئی سے بیہار میں آیا میں نبے میں بچہ تو تھا نہیں میں چھاتر تھا دلی میں لیکن بیہار سے ہی آیا تھا بیہار کے گاؤں کی تصویر تو بدلی تھی مجھے یاد ہے کہ پہلے ووٹنگ ہوتی تھی مان لی جی ایک dominant community کوئی بھی dominant community ہو سکتی اس علاقے انہوں نے کہہ دیا جو جتنے دلی جنہیں آج ہم مہا دلی کہتے ہیں انہوں کو کہا کہ تمہارا ووٹنگ ہوگی اور لوگ سوئی کار کرتے اس کو نیتی مان کے چل گئے یہ بدلاؤ نبے میں آیا کارپوری جی میں بتا رہا ہوں کارپوری جی والا 77 کا جو تھا جی پی تھے الگ لگ راجت ہے لیکن لالو جی والے وہ تبدیلی آجی اس نے ایک پورا بیاکرن جو انچالنج تھا اس کو تحس ناز کر یہ بدلاؤ جس کو بعد میں کرسٹوف فدیفل اور کئی لوگوں نے اس کا میں گواہ ہو اور یہ مجھے سکون دیتا تھا کیونکہ جب ڈیمکرسی ڈیپن کرتی ہے تو سوال اور ڈیپن کرتے اور قومیں سوال پوچھنا شروع کرتے یہ میرے بیگراؤن میں ہمیشہ سے رہا پھر اس کے بعد میڈیا میں میں نے کہا کہ آپ دیکھئے کہ نبی سے پنچانوے پنچانوے کے بعد جب لوگوں نے ایک حجوم دیکھا کہ بڑھتا جا رہا تو ان کو لگا کہ ایک ہی طریقہ ہے لالو جی کی پولیٹکس کو قید کرنے کا ان کو ایسے انسٹریچوشن کے مادیم سے ان پر کام کرو جس جس میں لڑائی اکثر لنگ بھی ہوتی وہ تھا جو بھی سی آپ دیکھیں گے کیس مقدموں کا نیچر ایسی ایسی چیزیں جو کلپنا پہ آدھاریت مقدمے ہیں کئی لوگوں نے لکھا بھی ہے سی بی آئی کا دیکھاری وں لڑائی نہیں لڑپا رہے تھے ڈامیننٹ سیکشن کے لوگ الگ الگ پارٹیوں میں جو قابض تھے انہوں نے یہ طریقہ نکالا اور ظاہر ہے میں مانتا ہوں کہ لالو جی جیون کے بہترین ورش جس میں اور وہ تبدیلیوں کے فلاگ بیرر ہوتے وہ بہترین ورش ان کو قانونی پچڑوں میں الجا کے رکھنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک پولٹیکل لڑائی کو ایک قوضائل لڑائی میں تبدیل کرنا ایک بیعپک پالٹکس کا حصہ تھا ان کے ویروہدیوں کا اور ظاہر ہے کہ اب جا کر چیزیں تھوڑی تھوڑی پسٹ ہو رہی ہیں تو اس کنٹیکسٹ میں میں کبھی چندک نہیں رہے کبھی پریشان نہیں رہے کبھی انہوں نے ہائرنگ میں یقین نہیں کیا کہ ایک کمپنی ہے اس کو ہائر کر لو میری ایمیج میں کور کرے گی جو اس آدمی کو لگتا ہو کہ وہ ہر ٹولے سے پانچ آدمی کو جانتا ہے اور ہر ٹولے میں پانچ آدمی دس آدمی ان کے نام پر پٹنا کبھی بھی چل دے اس آدمی کو کبھی پرسپشن مینجمنٹ کے لیے کسی کنٹریکٹر کی یا سب کنٹریکٹر کی ضرورت نہیں پڑی تو میرا پوائنٹ آف بگننگ یہ تھا کہ جہاں میں نے سوچا کہ میں میڈیا میں کام کروں اور کافی حد تک کیا اور اس کے بعد کالانتر میں آپ جانتے ہیں 18 میں پارٹی نے مجھے راست بھیجا کچھ بات چیت نہیں آج میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ میرے کوئی لیڈر کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں کہا پارٹی نے کمیونی کیا مجھ کو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے کاریالے سے آیا کس سے ملاقات ہوئی سب سے ملاقات ہوئی لالو جی تھے نہیں وہ رانچی میں جیل میں تھے لیکن سب سے ملاقات ہوئی اور میں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا نڈنے پارٹی کا تھا نہ میں نے کبھی اس کے لئے لابنگ کی نہ پارٹی نے بلکل یہ کہیے کہ ایک طرح سے اچانک سے مجھے کہا گیا کہ آئیے اور میں نے فارم بھرا اور اٹھارہ میں راجصبہ میں کیسا رہا پہلا جو انٹری ہوئی راجصبہ میں کیا مطلب ایسا پرسپشن تھا کہ راجصبہ جائیں گے تو کچھ کریں گے دیکھیں ایکزیکٹ راجصبہ کا پرسپشن تو نہیں تھا لیکن بچپن سے جس بچپنے کی ایک بات چھوٹ گئی میری میں جب دیبیٹنگ کرتا تھا تو کلب نہ کرتا تھا کہ میں کبھی پارلیمنٹ میں اگر ہوں تو مائک نہیں ہوتا تھا تو میں گلاس میں بولا کرتا تھا گلاس میں تھوڑی آواج گنز دی سٹیل کے گلاس میں اور یقین نہیں مانیں گے آپ کو بتا رہا ہوں میں ہمیشہ اپنے کو بیپکش کی بینج پہ دیکھتا تھا کہ میں بیپکش میں ہوں کئی پار اپنے سٹوڈنٹ سے دوستوں سے بھی میں نے شیئر کیا کہ میں کبھی ٹریزری بینج پہ خود کو دیکھا ہی نہیں بیپکش میں دیکھتا تھا اور راہر ایک اس کے پیچھے کارن بھی تھا کہ جتنے لوگوں کو میں نے سنا تھا ادھکان سو بیپکش کے نیتاؤں کو پروفیسر ہیرین مکھر جی مدھولی مدھو دنڈ واتے رامان ہو اور لو ہی یا پیلو موڈی اٹل جی یہاں تک گرداز داس گپتہ تو ملکہ ٹریجری بینج کے لوگ مجھ کو اپیل نہیں کرتے تھے بیپکش کرتا تھا تو ظاہر طور پر جب پہلے دن گیا راج صبح اس دن ہنگامہ بھی چل رہا تھا اس میں چل رہا تھا ہم کو لگ رہا ہے وہ سی ایکٹ میں جو تبدیلیاں ہوئی تھے ایک سمبھو تا میری میری میموری کام تو بیروت تھا کافی تو ویل میں گیا تھا میں پہلی بار اور آخری بار اس کے بعد سے پہلے دن گیا پہلے نہیں یا دوسرے دن ہوگا مجھے ٹھیک سے بھی یاد نہیں ہے کہ تین اپریل تھی یا چار اپریل لیکن گیا اور اس کے بعد لیکن مجھ کو لگا کہ مکھر تو پارلیمنٹری ڈیکورم کا پالن ہو دوسرا میری کریٹسیزم انسیویل نہ ہو میری آلوچنا گر شالین نہ ہو اب تک یہ نبھا ہے پراتھنا کروں گا یہ نبھے اسی لئے آپ عمومن بھاشن دیتے ہوئے دکھتے ہیں اپنی سیٹ پر سے ہا دیکھیں میرا تو پارلیمنٹری ڈیموکرسی جب کنسیو کی گئی ایمیجن کیا دیا تو یہی چیزیں تھی سمواد ہوگا مجھے اسمرن ہے کہ نہرو جی دونوں صدن ملا کر جب پارلیمنٹ چل رہی ہوتی تھی تو ماں کی کام کاج بھی صدن میں بیٹھ کے ہی نہیں پٹا دی تو اس سے صدن کی گریمہ کا پتہ چلتا کیونکہ تو صدن سمرد ہوتا ہے سمواد سمرد ہوتا ہے یہی کوشش ہر پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے لیکن حال کے دنوں میں اس میں ایک گراوٹ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو پکش اور ویپکش ایک دوسرے کو سمبودھن بھی شطرطہ کے بھاو سے جیسے بتائیے ادہار ادہار ہم آپ پرتیس پردھی ہیں شطر بھاو سے بات نہیں ہونی چاہیے نا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے نا کہ وہ جو وار وکیابلری ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ پہلے شروعات ہوئی میڈیا کے چینل وں میں اب وہاں سے وہ پارلیمنٹ بھی ٹراول کر رہی ہے پرائیم کی بیعثیں تھی کتنا ہیومر تھا مطلب ایسے ایسی گھٹنا آپ کو ملیں گی ہیومر میں کہ آج کل تو وہ چیز ہیں ہی نہیں تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ساموہک پریاس ہونا چاہیے کیونکہ اس دیش میں لوگ تنتر کا اگر سب سے بڑا پرتیق ہے تو وہ سنسد ہے سنگول ڈال لینے سے وہ پرتیق سمرید نہیں ہوتا وہ پرتیق سمرید ہوگا لکتانترک سنباد سے تو آپ اپنے فیلو سنسدوں سے کہتے نہیں کہ اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں کئی لوگ سنسبلی سنتے بھی ہیں جن کو ذکر کر رہا ہوں اپواد ہیں لیکن آج کی زبان بول تو میں اس میں نہیں جان میں آپ کو یہ کہ رہا ہوں کہ جیسے کوویڈ میں ایک پرسنل پین والی جو کلیکٹی پین تھی اور اس میں سب سے ادھا مجھ کو بی جی پی کے لوگوں نے آ کر گئے کہا کہ تم امارا یہ کہنا ضروری تھا یہ ریکارڈ میں جانا چاہیے بی جی پی کے میں نیشور سنگھ کیوں نہیں کہا مطلب وہ خود کیوں نہیں کہا انہوں نے میں نہیں جانتا کیونکہ دیکھئے یہ الگ طرح بی جی پی ہو گئی ہے وہ دیسے اندرہ جی کے دور میں کانگریس تھی نا تو یہاں کیابنٹ بھی وہی ہیں ایک وقت سارے منتری نام وہ آج کل جو بی جی پی کے حالات ہیں اس میں وہ اپنی پیرا بھی پرکٹ نہیں کر پاتے ہیں اگر پیرا پرکٹ کریں تو پتہ نہیں کون ناراج ہو جائے تو اس کارن سے بھی کئی صددس جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر میری یہ بات جیسے میں آپ کو کئی اداحران دوں کئی تو انہوں نے مجھ سے کہا میں اٹھایا سامنے سامنے بات کیا آپ اٹھا دیجئے اور میں اٹھایا ایسی لیے نہیں کہ دوستی میں یہ بتانے کی سنسد میں یہ بات آنی چاہیے ان کی مجبوریاں ہیں کیونکہ ان کے پارٹی کا میٹرکس بدل گیا تو ظاہر طور پر یہ وقتی مدد نہیں ایک مدد کا سنسد یہ لوگ تنطر میں سنسد کے دائرے تک پہنچنا آوشک تھا بات اتنی چھپی بھی تو نہیں رہتی ہوگی ان کے پارٹی لوگوں پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے فلوٹ کروایا اتنا نہیں چھپتا ہے اب اتنی بھی سرولنس نہیں بڑھ گئی ہے ہر چائے جو سنسد بنی ہے اس میں آپ کی سٹنگ پوزیشن آپ نے دیکھ پائے تک جانا تو ہوگا نا ادھر جائیں گے مانسون سطر ہوگا ابھی تو پرانی سنسد کا موہ بہت ہے اور کئی بھاجپا کے سنسد کو بھی کیونکہ نئی کتنو بھی آلیشان بن جائے نا پرانے کے اندر اتحاس تھا بیٹھنے کی جگہ کمی تھی نا سر اس میں ہمیں تو نہیں لگی تھی پران مندری جی کو کم لگی ہوگی اس لئے انہوں نے نئی بنوائی کرونا کار میں یہ بنوانے سبی رہ دی چھبیس کے آس پاس بن سکتا تھا دو سال میں بنا ہے چوبیس میں ہوسکتا تھا برٹین کی سنسد ہے اب میں گیا تھا پچھلے سال چھوٹے موتے ریپیئر کر کے کام چل رہا بڑھیا چل رہا سنسد عمارت نہیں باتشیت کی جگہ تو آپ باتشیت بن کروگے عمارت نہیں بنا ہوگے تو اس لئے میں کہا ہوں کہ دان منتری جی کی دل چسپی اگر ڈیموکریسی میں ہے اس کے پس فوٹن کے طریقے اگر میوزیمائیزیشن آف ڈیموکریسی ہے کہ ڈیموکریسی کو میوزیمائیز کر دیا جائے تب ان کی اچھا لیکن میرا ڈیویزن نمبر 199 ہے راج صبح میں سٹنگ پوزیشن کے حساب سے جو آپ نے کہا تو ظاہر ہے وہاں ہوگا جائیں گے مامسون کا سطر ہوگا وہاں پہ اپنی جگہ پہ دیکھنا پڑے گا اور وہاں پہ بھی آل ہو مطلب ہم میڈیا ہی کروں ہی نہیں پوری دیش پورا دیش چاہتا ہے کہ وہاں پہ مائیک نہ میوٹ ہو وہاں کے کیامرے نہ بلیک آؤٹ ہو اس طرح کی تو مجھے سوئکار میری تعریف تو سوئکار ہے یہ جو پری پارٹی آج کل ہو گئی ہے کہ مائیک آف کر دینا یا آپ کو بیچ میں ریڈیکیول کرنا آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں یہ تب ہی ختم ہوگی کہ آپ پورے کے لوگتانتر کے بیاکرن کو جب تک آپ پندر ستھاپ نہیں کریں گے تو ہوتا ہی ہے آپ کے بھاشنوں کے ساتھ کون لکھتا ہے آپ کے بھاشن مطلب آپ خود لکھتے ہیں پورا بھاشن ایک کاغج پر ایک hit to tail لکھتے ہیں کتاب کا سیلیکشن کیا ہوگا کون سی کتاب لکے پہنچنے والے کیونکہ آپ کتاب لکے پہنچ پہنچ یا میری کلاس جب ہوتی تھی تو اکثر میں لوگ کہتے دے کہ یہ پچھلے سال بھی پڑھا تو تم پڑھے کیوں رہے ہو ابھی میں کوشش کر میں کبھی نوٹس نہیں دی آج تک نہیں 29 ورش میں کوئی میرا سٹوڈنٹ نہیں کہ سکتا کہ مجھے سر کے نوٹس ملیا نوٹس تیاری کرنی پڑتی جو میں چاہتا ہوں تو پارلیمنٹ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ میجر باڈی میں تیہ کرتا ہوں جیسے ابھی ابھی سے کتاب جہان میں ہے سمببتہ ابھی انٹرویو کے کارن ہم نے ادھر رکھ دیا ماری ریسا کی ایک کتاب ہے how to stand up to ڈکٹیٹر تو اس میں سے میں نے کئی چیز مارک کی اس پر بات چیت ہوگی یہ کتاب ہے یہ ماری ریسا how to stand up to a ڈکٹیٹر اس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں لگا تو میں سپیچ نہیں تیار پوائنٹرز تیار کرتا ہوں تھوڑی بہت مدد ملتی ہے ایک پیاریس ہے اسے لیم فیلو ہم لوگوں کو ملتے ہیں کچھ سانسدوں کچھ چون اندہ تو ان کا کام ہوتا ہے کہ ان سے بیسک انپورٹ ہم لے لیتے ہیں لیکن میں اس کے بعد تو کہیے گا کہ لمبا چوڑائے سپیچ شیئر پرسن ویسے کچھ نہیں میجر پوائنٹرز سپورٹنگ اگر کچھ کوٹ کرنا ہے تو کچھ کتاب اور اگر کچھ آنکڑے کہیں سے کوٹ کرنا ہے تو اس کو پہلے سے فلایر لگا لیتا ہوں کہ وہاں دکھت نہ ہو فلایر پہ لکھا ہوتا میں کھٹ سے کھول کے دکھا سکتا ہوں اور اس کا ایک ادھارن دیتا ہوں کہ کوویڈ مجھے لگا کہ کلینیکل باتشیت کا بات کیونکہ پین تھا اپنا بھی لوگوں کا بھی تو میں اس دن ریٹن سپیچ در کنار کر کیونکہ ایسے کئی چھانات ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک سٹیمپور بہتر کر سکتے اور نارمالی اگر میں کاغج رکھتا بھی ہوں کوائنٹر سپسکلی ہوتے کبھی کبھی ایک سٹیمپور ہو جاتا ہے اور سنسل سے لوٹتے سمیں کیا کرتے اپنے بھاشر دیکھتے ہیں کئی اپلوڈ ہوا گیا گھر ہاں کبھی نہیں بلکہ پہلی بار میری بیٹی نے کوویڈ والے سپیچ کے بعد مجھ سے کہا کہ پاپا وائرل ہو کمفٹیبل بھی نہیں لگا تھا اس کے بعد عام طور پہ آنے کے بعد میں ڈسوسیئٹ کر لیتا ہوں کہہ دیا کہہ دیا اس کے بعد پھر اگلے دن کسی نے فون کیا کسی نے باتشیت کی بتایا تب پتا چلا عام طور پہ نہیں کئی دن مایوسی میں بھی آتے ہیں جیسے فارم لوٹ جس پاس ہوا تھا کسان کانو اس دن میں بہت مایوس لوٹ آتا تھا مجھے لگا کہ کوئی مطلب نہیں سنسد کا جہاں ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ سن لو سن لو نہیں سن جائے بعد میں ویڈراؤ کرنا پڑا کیونکہ سنسد کی آواز نہیں سنی سڑک کی آواز سنی اسی یہ وہ بہت پینفل دی تھا مجھے لگا کہ میرے دیش میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کے ساتھ ہم کروڑ لو کی پرکر الائن نہیں ہو پا رہی کیوں لگا تھا کیوں لگا تھا کشمیر کو لگے کشمیر میں ستیاں بہت انریسٹ میں تھی جب برحان مانی کو مارا گیا تھا سال 2016 ہی گھٹ میں کشمیر میں گیا تک کبر کرنے میں کسی دوسرے سنستان میں کام کرتا تھا اس تیتیاں بہت تنس تھی بہت خراب تھی 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 ابھی کشمیر کے وارے میں یہ دعویٰ نہیں گیا ہوں لیکن یہ دعویٰ ہے کشمیر میں تیتیاں تین سو ستر کو سمجھنا ہے تو جی پی کی نظر سے سمجھ یہ پرکاس جی ہم کوٹ کیا تھا پارلیمنٹ میں کوٹ کیا تھا اول تو تین سو ستر کے اندر کچھ بچا نہیں تھا دھیرے دھیرے over the years جو اپکچھا بھی تھی اسی دور میں جیسا لوگ مانتے تھے کہ دھیرے دیتا تھا ایک کشمیر میں مینسٹریم ہوا کرتا تھا لوگ کہہ جی گروپ ہے پرو پاکستان ہے یا پرو انڈپینڈنس ہے لیکن ایک گروپ ہے جو مینسٹریم ہے تیس ستر نے اس مینسٹریم کو ڈی لیجٹیمائز کر دیا ختم کر دیا اب آئیے میں کیوں جی پی کو کوٹ کر رہا ہوں جی پی نے جس طرح کی چٹھیاں کشمیر کو لے کر لکھ تھی اندرہ جی کو اس سے پہلے نہرو جی کو میں نے ان چٹھیوں کو پڑھا میں نے کہا اگر آج یہ چٹھی میں اپنے نام سے آپ کو لکھ دو آپ سیڈیشن کے ہاروٹ میں مجھ جیل میں ڈال دو گئے چاہتے ہیں کشمیری نہیں چاہتے ہیں یہ ہائفنیٹ کر رہے ہیں کشمیر کی زمین اور کشمیری عوام یہ ہائفن کی جگہ نہیں یہ ہائفن لگایا ہے ہم نے اور اس لیے جب نارمالیسی کی بات دلی سے کرتے ہیں میں ایک گھٹنا کا ذکر کروں گا کیونکہ آپ ابھی جی ٹوئنٹی کی ایک میٹنگ کشمیر میں کئی دیش نہیں آیا چائنہ کے ساتھ ان دیشوں نے بڑی اشغدنی ٹپنی کی وینیو کے بارے میں کشمیر کے بارے میں ہمارے دیش کی سرکار نے ایک پراتی نہیں کیا یہ کون سی پالس ہے اتنا تو ہم کہہ سکتے اور جب ہم بہت غریب دیش تھے تب ہمارے انٹرنل میٹر میں آپ کو آس تک چھپ کرنے کا عدی کار نہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ نورمیلسی کا ریٹارک جو ڈلی کے نور ساؤت بلوک میں چلتا ہے اور کشمیر میں دونوں بڑا فرق اب میں نے ردہ بسین جی کی کتاب پڑھی ہے دیس ہے اس میں سجھاؤ بڑے بڑے اس اندر میں کھامل ہے کہ اس دن کیوں آس حج لگا اپنے باشروں میں نینسک کا قصہ سناتے ہیں ایک بار سناتے ہیں کیا صحیح میں کوئی وقتی ہے اس نام کا کپول کلپنہ کے ادھار کلپنک نام ہے جو جو جب موجود ہے اس سناتے ہیں عام وقتی سناتے ہیں لیکن اس کے نام کے مادی سے سندیز ہے ہمارے بیہار میں ایک کہاوت ہے بہت پاپلر تھا باپ مر اللہ نڈیہ میں بیٹا کے نام پاور ہاؤس تو اس طرح نیان سکھ بیچارے کو روٹی پڑی آت نہیں روزگار نہیں لیکن نام ہے نیان سکھ ہو سکتا ہے درستی بادیت بھی ہو درستی بادیت ویزن کے سند درب میں لیکن نام نیان سکھ تو وہ ایک کالپنیک چڑیتر ہے اور کبھی کبھی کالپنیک چڑیتر کا اپیوگ کرنے سے آسان ہوجائے ایک بات بتائیے مطلب میں نے آپ کے کچھ بھاشویں دیکھے اور میں نے چیز ریڈ کی 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 ایسا ہے کی آپ اس چیز سے بچنے کے لئے آپ کہانی سناتے ہیں نہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا یہ جو پورا گوہتما ڈانی والا چل رہا تھا ہنڈنبرگ ریپورٹ کے بات جب پارلیمنٹ جس کی وجہ سے تو اس دور میں مجھے ایک دن ہی سنسج چلی تھی سنبھفتہ اس دن ہم کو بولنے کا موقع لگا تھا تو میں نے یہ کہا تھا اب مجھے لگا کہ direct نام لوگ ہیں تو interruption ہوگا بہو interruption ہوگا بولنے نہیں دیا جیگا جیسا لوگ سمہ میں ہوا تو میں گینودی سواہو کا ایک دوسرا توتہ تھا اس میں توتہ کیمن آئیلین پہ گیا تو وہ ساری چیزیں جو لوگ بھی مرش میں تطھ کے روپ میں اپلبد تھی اس کو میں کہانی میں پور ہو گیا اور آپ کی بات صحیح ہے سرکار کے لوگ اس مسئلے پہ ہنڈنبرگ پہ اتنا defensive تھے جتنا کھد company کے لوگ اتنا defensive نہیں تھے جتنا سرکار تھے اس وجہ سے ہم نے اس کو ایک کہانی کی رکھ میں آگیا تو جب کبھی کئی بات چیت ہوگی ریسرچ کرے گا کوئی تو دیکھے گا کہ نہیں اس موقع پر ایک یہ بھی طریقہ تھا اپنی بات رکھنے آپ کی بیٹی نے بتایا کہ آپ وائرل ہو رہے ہیں اور آپ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ نہیں کہ میرے کھل سوشل میڈیا کنزوم کر رہی لیتے ہوں گے مجھے نہیں بتا کہ میرے اگلے سوال کا کیا جواب دیں گے لیکن میرے پاس یہ سوال ہے میرا من تھا یہ پوچھنے کا کہ آپ کی پارٹی کے نیتہ ہیں اور ان کے بھی ریل اور ویڈیو بہت وائرل ہوتے ہیں ان کا نام ہے تیج پرطاب یاد دو اور وہ اپنے سپنے دیکھنے کے ویڈیو بناتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں دیکھیں میں نے دیکھا نہیں کئی دفعہ دیکھا ہے اور ایسا کی ساتھ بھی ہو سکتا جیسے میں ٹویٹر پہ بہت ایکٹی ہوں میں فیس بوک پہ ہوتنا نہیں ہوں ٹویٹر مجھ کو جیادہ انٹریکٹیو لگتا ہے تو اس میں بس میری کوشش یہ ہی رہتی ہے کہ کچھ ایسا غلطی سے نہ ہو جائے مجھ سے نہیں کیا ہوتا ہے کہ آج کل آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک کرسر ہی گلت لگ گیا لائک ہو گیا تو میں تھوڑے alert اور ایک آدھ بھار ایسا ہوا ہے گلتی سے جو مطلب آپ سکرول کر رہے ہیں اسی میں ٹوچ ہو گیا تو اس لئے میں نے کہا کہ وہ ان کی بیدھا ہے ان کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے اور جو چیزیں ان کو پسند ہے جیسے پوجہ پارٹوس کا بناتے ہیں یا سپنوں کا بھی یہ ان کے لائک میں ہے ان سے باتشت ہوتی ہے اب تو لالو جی باتشت ہوتی نہیں ہوگی نہیں اب میں بتاؤ زیادہ باتشت کس سے ہوتی زیادہ کلکولیٹ کر پتا چلا تو کوئی دوسرا دن ایسا نہیں تھا کوئی فون کر پوچھ دیں مطلب اس یہ بات میں پبلک میں پہلی بار کہہ رہا ہوں لیکن مطلب کیمو کب سے ہوگا ماں کو آ کر کہ یہ کہنا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ الگ پلین پہ ہیں اس میں اس لئے سوال پوچھا کی بیہار کے پترکار مجھے بتاتے ہیں کہ آپ اور سنجا یاد ہو دو سیٹلائٹ ہیں بیہار کی پولٹکس میں جو مطلب تیسوی یاد ہو لگ بگ ہر فیصلے پہ آپ دونوں لوگوں سے کنسرٹ ضرور کرتے ہیں تب گاڑی کہیں آگے میں کوئی بات ایمانداری سے کہہ رہا کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بیہار یا کہیں کہ بھی پترکار ہو وہ ایک پری کنسیوی نوشن میں رہتے ہیں میں دعا کروں گا کہ تیسوی جسے آپ ملیں ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں سنجا جی تو ان کے پولٹیکل ایڈوائزر ہیں میں ان کا رائے سبھا سانسہ دوں بات چیت ہوگی لیکن کبھی آپ ملیں ضرور اس آدمی کو ایڈوائزر شاید اس روپ میں نہیں چاہیے جیسے ایڈوائزر کو سوچا جاتا ہے چاہے ہم ہوں یا سنجا جی آپ جو کامل لوگ کو نہیں پتا ہے بہت شاپ آپ اگر ایک گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا اور کچھ کچھ بات کر پل سے لے کر کے اور ایک گھنٹے کے بات چیک کر رہے ہیں وہ آپ کو پوائنٹ بتا دیں کہ آپ نے کیا کہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی بار لوگ ایسی دھارنہ بناتے ہیں کہ ہم سیٹلائٹ میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ایک ایسے میٹروپولیس ہیں جس کو سیٹلائٹ کی کوئی ضرورت نہیں اب تھوڑا سا ہم لوگ اس پہ آتے ہیں NCRT پہ اسی کتابوں پہ جو کتابوں میں جو amendments ہوئے ہیں جو chapters ہٹائے گئے ہیں جو باتیں ہٹائی گئے ہیں ان پر کیا سوچنا ہے آپ دیکھیں میرا میں سیدھے طور پہ کہتا ہوں اگر میں آج پالیٹکس بنی بھی ہوتا مطلب میمبر راج سوانی ہوتا تو وہ ہی کہتا ہوں اس سرکار کو جو لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں اس سرکار پرماننٹ چیز نہیں ہے لیکن ہاں اس بیچ میں آپ دو تین پیڑیوں کو خراب کر جائیں گے دو داروین نہیں آٹا رہے ہیں ساب آپ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ آٹا رہے ہیں اگر سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ نہیں ہو ہمارے کریکولم کے فریم بورک میں چاہے آپ گاندھی پڑھا ہیں چاہے آپ جیوگرفی کا کوئی اکدارن لے لیجی یہ ساری تبدیلیاں ریشنلائزیشن کے نام ریشنلائزیشن شبد میں ریشنل آتا کیا ریشنل کوئی ریشنل دلی انیورسٹی کے سیلیمس میں جس طرح کی تبدیلیاں آپ کر رہے ہیں دیموکرسی کا ایک کروز کرٹیکل چیپٹر آپ ہٹا رہے ہیں مطلب ایسی چیزیں جو کانگریس کی گورنمنٹ نے الاغ کی تھی امرجنسی امرجنسی پڑھایا جا رہا تھا بچوں کو بچوں کو واتر کے لیے لیٹن امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کے حساب سے چاہتے کیا ہے بچے روبوٹ کی شکل میں رہے ہیں روبوٹ پروگرامڈ بچے اسی طرح سے بہبھار کریں ایجوکیشن کا گول وہ نہیں اگر ہم آپ اسی ایجوکیشن میں سے نکلے ہوتے جو آج یہ پروائیٹ کر رہے ہیں کیا ہمارے سنواد میں بھی بیویدتہ آتی نہیں آتی آپ نے فلموں سے شروع کیا یہ بیویدتہ ہی نہیں آئے گی پھر تو آپ کل کو فلمیں نہیں بننے دیں گے یا وہ ہی فلمیں بنائیں گے اور کی راجیوں کو بڑی محنت کرنی پڑے گی بڑا خوبصورت راج ہے ایک چھت کے نیچے سارے مذہب رات ہیں اور اکثر جھگڑا نہیں ہوتا یہ نہیں کہتا ہوں سورگ ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ایک بیویدتہ بہلواد ویجانک سوچ ہمارے ہماری پیڈاگواجی میں تھی ہمارے پاٹھ کرم میں تھی سرکار اس کو ہٹا رہی آپ ہمیشہ نہیں ہوں گے لیکن نقصان کر جائیں گے یہ میری چندہ کا وشہ ہے اور اس کے لئے ہم لوگ سادن میں بھی اس کو اٹھانا اب ہم لوگ تھوڑا ویپکشی اکتہ کی بات کرتے ہیں آپ لوگ اس کے لئے پری آثرت ہیں لیکن ویپکشی اکتہ پہ ہم آپ کے گھٹک دلوں اور ان کی تیاریوں اور اس کو لے کر رنیتیوں پہ بات کریں اس کے پہلے ایک سوال جو بیسک سوال ہے مجھے لگتا ہے ضروری ہے کی سال دوہزار چودہ کا لوگ صبح چناؤ بید گیا سال دوہزار انیس کا لوگ صبح موڈی یہ ہم ان کے ویکتی کے خلاف لڑائے گی سنگرش نہیں لوگ تنطر سامو اکتہ کا نام آج اگر بیپکش نکٹھا ہونے کی کوشش کر رہا جس میں کئی سکارت مک قدم لیے گیا تو صرف اس لیے نہیں ہمیں اپنی راجنتی پونجی بچانی دیکھیں اس دیش میں نقصان تو بہت ہوا ہے یہ وہی دیش ہے جہاں میں کب کی سرکاروں کو کوئی بھی کسی بھی پرکار کی آلوچ نہ کر سکتا تھا مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ مجھے راستر درو ہی کہا جائے گا یہ اس دیش میں تھا کہ نربہیہ جیسے کان کے بعد کتنا بڑا اوبال آیا تھا آج اس دیش میں ابھی جنتر منطر پہ میں یہ ادھارن آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ دیموکرسی صرف پانچ سالہ الیکشن کا نام نہیں ہے دیموکرسی سنستانوں کے سواست سے جوڑا مسئلہ ہے اس میں ہر دل کو کہیں کہیں لگا ہے کہ جو روننگ پارٹی ہے یونین گورنمنٹ ہے اس نے کھیل نہیں کھیل کی نیمی بدل دیا مطلب کھیل کے سوروپ کو بدل دیا اب ای ڈی آئی ٹی سی دی آئے چودہ سے انیس کو دیکھئے اور انیس سے چوبیس کو دیکھئے آپ ایک دل نہیں مجھے بتا سکتے ہیں جس کے اوپر کاروائی نہ چل گئی تو کیا مانا جائے کہ بی جی پی کے ساتھ جو ہیں وہ دودھ کے دھول ہیں یا بی جی پی میں جاتے ہی دودھ کے دھول جاتے ہیں یہ پریشانی ہر دل کو ہے اور یہ پریشانی صرف دل کو نہیں دل آبادی کا پرتیمی دیت کرتے تو جو آپ کہتے نا کہ بی پکش کون تقریبا سر سٹھ پرسنٹ کی آبادی کی پرتیمی کرنے والا بی پکش فرسٹ پاس دا پول سسٹم میں یہ جانکاریاں چھپ جاتی ہیں لیکن سچ تو یہ الگ الگ راجیوں کے یہ دل چودہ میں بھی یا انیس میں بھی ایک خاص سمرتھن کے ساتھ سامنے آئے آج ان کو ایک ساتھ پیرونے کی کوشش چل رہی ہے لوگ ایک ساتھ پیرونے کے اس پرکریہ میں اس میں صرف موڈی جی اور بی جی پی کو روکنا نہیں ہے دیش کو ایک پرگتشل وکلپ چاہیے وہ وکلپ نہیں مل پا رہا ہے مندر چاہیے مجھے میری شردہ کی لیکن مندر میری روٹی کا بھی کلپ نہیں میرے بچوں کے روزگار کا بھی کلپ نہیں کوئی بھی دنیا کا ملک مندر مسجد گرجہ گردوارے کے سائد سے مہان نہیں ہوا ہے ہم سے بڑے مندر مسجد بنانے والے لوگ دیش میں اس سے اس کی طاقت نہیں پہچانی جاتی جیسے بیشہ پہ اس انٹرویو میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن وہاں بھی دکھتے ہیں اپنے کیا بنا کے رکھ دیا ہے یہ سیلف گلاریفیکیشن ریٹاریکل گورننس یہ ہمارے چیلنجز کو نہیں میٹ کر پا رہا نہیں اس کو ایڈریس کر پا رہا اس لیے بھی بپکچ کی آپ چارک ڈھنگ سے اس بروا چیچ ہے شروع اب آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ نظیر نبودی کسی وقت کے خلاف نہیں ہیں آپ بہت سارے آئیڈیاز کے خلاف ہیں جو آپ کے راجنیتک وچاردھارہ سے اگنس جاتا ہے اور آپ دیش کو ایک بہتر وکلب دینا چاہتے ہیں اگر آپ بیہار میں دیکھیں تو اس گڑبندن کو نیتیش کمار ہیڈ کرتے ہوئے دکھتے ہیں جو پردیش کے باہر کے بھی دورے کرتے ہیں ادھر جاتے ہیں مل رہے ہیں ملاقاتیں آرہی ہیں فوٹو ویڈیو سوار آرہ تو ہیڈ کون ہے اس گڑبندن کا ہیڈ کون ہے چہرہ کہاں ہے بہت بڑی آرہی میں آپ کا وہ جواب میں آپ کو ہی بھی یاد دلا دوں کیونکہ اگر آپ وہ دھرائیں نا نا نہیں دھرائیں نا نا اس سے بہتر جواب کر رہا ہوں لوگ تنتر میں چہرہ والی کہانی کبھ سے شروع بھی پتا ہے نبے کے بعد جو نیو لبرل اکانومی آئی جس نے ہر مہات پن ویشہ کو پروڈکٹ میں کنورٹ کر دیا اب ایفیکشن بھی پروڈکشن کی چیز ہو گئی ہے لیڈرشپ بھی پروڈکشن کی چیز یہ والا چہرہ نہیں تو یہ والا چہرہ ماف کیجئے گا لوگ تنتر سامو اکتہ کی میں دو تو شیمپو کی پاؤچ دیکھتے لوگ تنتر شیمپو کا پاؤچ نہیں کہ دو بہت دیکھ رہا ہے آج کل اس لئے ہم دو کی خلاب کون سا بران لار رہے نو لوگ تنتر میں کلیکٹیو کو استحاپت کرنا سب سے بڑی چنوتی اور جمعواری ہوتی چہرے تو ستہتر میں کون سا چہرہ تھا میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ ان دونوں کو میں نے دھن کیا جا کر ستہتر اور دو ہزار چار کوئی چہرہ نہیں تھا ہمارے پاس ایک چہرہ تھا وہ تھا لوگ تنتر تھا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی سے آپ ایک بہتر راستے کی اور جائیں چہرے سے آتم مقدتہ کا جن ہوتا ہے چہرے سے محبت ہوتی ہے تو جو دیموکرٹک انسٹیوشنز ہیں وہ معنی نہیں رکھتے ہیں وہ چہرہ ایک دن جا کر چوم لیتا ہے سنسد کی سیڑھیوں کو اور وہی چہرہ سنسد یہ پراؤں کو کوئی ختم کرنے کا بھی پرطیق بن جاتا وہ چہرہ ایک دن جا کر دھنڈ بط ہو جاتا سنگول کے سامنے اور وہ ساری بیگیانک سوچ کو خارج کروا دیتا ہے اس لئے چہرے سے اور بہت بھروسہ کرنا لوگ تنتر میں ایک افساد کا بھی چھنہ ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں اس سوال سے اس سوال کا تو جواب یہ ہے اب اسٹیٹ کا جو لیڈر ہے نا وہ چہرہ ہو سکتا ہے پرائی منسٹر فرسٹ امام ڈی ایک ورس ہوتا ہے سر یہ ہم نے کون سا نجام بنا دیا ہے کہ راجہ تیرے صبح ایکولز کا جماورہ ہوتا ہے وہاں فرسٹ امام ڈی ایکول سنتے ہیں اس طرح کا کون سا فرسٹ چن باقی کا کوئی نام نہ جان باقی کا کوئی کام نہ جان یہ لوگ تنتر کے لئے میں نے تہانا اوساد کا چھونا ہے تو آپ کے حج سے کون سا چہرہ ہے نتیجی میں کیا کمی بس ایک چھرہ آپ کے حج میں کہنا ہوں کہ ہر راج ہر راج میں آپ کے پاس چہروں کی کمی نہیں ہے لوگ تنتر کے جتل گنیت کو چہرے میں جس کو میں اور تھوڑا سا سرلی کرن کہوں یا اور کمپلیکس کرنا کہوں نو دار وادی جو یہ پونجی واد کا چڑیت رہنا یہ پروڈکٹ بنا کر اس لیے دیکھئے آپ اس سب طرح کے لوگ کام بہت چل نکلے ہیں برینڈ میکرز وہ کہتے ہیں آپ کا برینڈ بنا ہم کی مجھے تھوڑے اس طرح کے جواب کی امید ہے کیونکہ یہ سمجھ ہے لوگوں میں اس طرح کی ہے کام کر گرنے کے آپ نوکریاں لے کر 2020 کے چناؤں میں آئے تھے نوکریوں کا وائدہ لے کر بھشتہ چار کا لے کر وائدہ آئے تھے لیکن اگر آپ نیشنل لیول کے ایک گرینڈ اللائنس کی بات کر رہے ہیں اور اس میں لینڈ کر رہے ہیں دیرے دیرے آپ لو تو نیشنل لیول پہ آپ بہار کے لوکل لیول پہ جو آپ نے چھوٹے وادوں کا سمجھ تیار کیا نیشنل لیول پہ کیسے ریفلکٹ ہو گیا نیشنل لیول کے آپ کے پاس کیا فریم ورک ہے کی آپ کیا آئیڈیا سے کاؤنٹر کریں گے بلکل آپ نے صحیح کہا بلکہ آپ سے جو میں نے کہا نیشنل لکھنا ہے جو بدوار کو آئے گا تو اسی سے موٹا موٹی میں چیزے یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں نا یہ ہائی ہلو ہوا یو کیلئے نہیں ہو رہی یہ جو پتنا میں ہوگی کہ موسم کیسا ہے گرمی بہت ہے نہیں یہ میٹنگ فاؤنڈیشن سٹون ہے کہ ہم کیا کارکرم لے کے جائیں جیتے گا تو کارکرم لوگ تنگ آ چکے ہیں ریٹرک سے آپ کو ایمپلائیمنٹ کے لیے کمٹ کرنا پڑے گا وہ بھی ٹائم لائن ہے کہ تین مہینے کے اندر یہ یہ ایمپلائیمنٹ کے ایوے نیوز ہوں گے یہاں سے اس کی فنڈنگ ہوگی یہ تین مہینے میں انفلیشن پہ یہاں کابو ہوگا اس کے بعد چھ مہینے کے بعد یہ ہمارا ہوگا اسی طرح سے ساماج سوہار اس کے لیے ہم کیا کیا ڈویبل کریں گے اسی طرح پھر اگلا جو لوگوں کے لیے چنتہ کا وشہ ہے ایفرمیٹیو ایکشن پروگرام اب سپریم کورٹ کے نرنے کے بعد راستہ پورا کھلا ہوا ہے کہ ایفرمیٹیو ایکشن کا دائرہ برہا جائے اب وہ دائرہ برہانے کے لیے جاتے گیر جنگر نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سمجھ ہے آپ نے بہت اچھا شبد کا پریوک کیا میں آگے استعمال کروں گا یہ جو بیہار میں تیجسی جی نے کوشش کی تھی اور اس کے قارن سے انہوں نے فاصلہ لگ بگ ختم کر دیا تھا لگ بگ آٹھ سے نو سیت کا فرق یہ نیشنل لیول پر دیکھیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ فرکوینسی بڑھے کیونکہ ہمیں ایک پورا committed program لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا commitment جیسے کرناٹک میں آپ دیکھئے بیہار والے ادھارن کے بعد کرناٹک کیا کیا نہیں ہوگا بجرنگ دلی بجرنگ بلی کون کر رہے پردھان ہر راجبیت کا تھرے سولڈ ہوتا ایک expiry ڈیٹ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پردھان منطری جی کی پارٹی کا تھرے سولڈ آرہا انہیں کچھ نیا سوچ چاہیے لوگ تھالی دیکھتے ہیں لوگ اپنی پیالی دیکھتے ہیں لوگ اپنا پڑوس دیکھتے لوگ اپنے بھر گھر میں بیٹھے وہ بچے کو دیکھتے ہیں جو گین فل امپلویمنٹ منی تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو اسفلتہ کے بندوں ہیں سرکار کے وہ ہمارے کارکرم میں آئیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج پوری اماندھاری کے ساتھ کہ وہ ڈاکیمنٹ اپیل کرے گا لوگوں کب تک آئے گا وہ ڈاکیمنٹ کیا انداز ہے دیکھیں چناؤ اگر اپریل ماہ میں آئی یعنی اس سال کے آخر تک آ جانا رہی ہے آپ آپ کس لائن کر رہے ہیں اور سال کے ان تک آ جائے گا روٹی روزگار اور روایت روٹی کھانے کی بار روزگار روایت جو ہمارا ٹریڈیشن ہے پیسفل گو اگجسٹنس اس میں آگ لگا دیا ہے اس آگ کو بھی بجھانا ہر ناغری کے ہاتھ میں ایک اگنی شامہ کی انتر دینا آگ بہت لگی ہے بجھاؤ کیا ان میٹنگ میں سیٹ شیئرنگ کو لے بات چیز شروع ہو گئی ہے پٹنا والی جو میٹنگ ہے اس سکیل کی پہلی میٹنگ اس سے پہلے تو دو دل تین دل آپ میں چھوٹی چھوٹی میٹنگ یہ پہلی پٹی ہم کو نہیں لگتا کہ پہلی میٹنگ میں ہی وہ جو کہتے ہیں نا مندر جائیے اور ایک بار میں ساری آپ کے من میں تمنہ ہوں بار میں قبول ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ کا راستہ کھلتا ہے لیکن دیکھئے منشا یہی ہے سب کی تھوڑا بہت اس میں ہر کسی کو تیار ہو پڑے گا منشا یہ منشا یہ ہے تقریبا 90% 85% 90% seat بی جے پی کو ایک ساجہ امیدوار ملیا ایک امیدوار ملیا 85% 90% seat پر یہ کو سیٹ ہے اور اب یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کس پارٹی کتنی سیٹیں ملے گی پہلی بار ایک مندر میں گئے متھا ٹی بھگوان کے سامنے اور ایک لسٹ تھمادی بھگوان کو سب کو قبول کر لو تو ایسا نہیں دیرے دیرے کانگریس کو لے کیا سوچتے ہیں مہا گڑبندن والی ستھی میں بات کریں گے آپ راجت کے طور پر راجت نیتہ کے طور پر کانگریس کو لے کر کیا سوچتے ہیں کیونکہ ان کی اچھا وکلپ ثابت ہوا تھا آپ کی پارٹی کے لیے مالے آپ نے جتنی سیٹے دی تھی ان میں سے زیادہ زیادہ جیت کرائے تھے اور کانگریس کے مالے کے مقابلے اگر اسی پیمانے پر بات کر رہے کہ آپ کو دھپس لالو جی اور ہمارے دیپٹی سیم تیس و جی ان کا یہ ماننا جس میں کوئی کمی کبھی نہیں آئی کہ کانگریس بی جی پی کے مقابلے ایک ماتر نیشنل فوٹ پرنٹ کی پارٹی ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے یہ ایک ایسا سچ ہے جو کبھی کبھی تھوڑا ماتر پردیس سے کیا خبریں آ رہی ماتر پردیس میں بی جی پی کے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کانگریس نکال لے جائے وہی حال میں سمجھتا ہوں 36 36 گر تو میں خود ہو کے آیا تو میرا ماننا ہے کہ ایک سمجھ میں کانگریس کی کمزوری تھی وہ کمزوری وہ پرمنٹ نہیں ہو جاتی ہے کانگریس بھی اپنے تبدیلیاں کر رہی ہیں وہ ایڈرس بھی کر رہے ہیں اور چکی یہ نیشنل فوٹپرنٹ کی پارٹی ہے تو جیسا ہمارے راستر ادھاکش نے بھی کہا کانگریس کے بغیر ہم کوئی کلپنا نہیں کرنا چاہتے ہیں بیپکچی ایک تا اور اس کے بعد کمو بیس کانگریس کو بھی یہ اندیش ہوگا کہ وہ ایک صحیحاتری والے موڈل میں ہے اور وہ سب کو جس کو میں اپنے شبدوں میں کہتا ہوں کو ٹرائیولر اب جیسے اس کمرے میں ہمیں کہیں گاریس چلا ہم کو ٹرائیولر ہیں آپ ڈرائیو جانتے ہیں سڑک پہ آپ جیدہ کمفورٹیبول آپ ڈرائیو کریں گے میں ساتھ میں بیٹھوں گا جس سڑک پہ میں کمفورٹیبول ہوں میں ڈرائیو کروں گا آپ ساتھ میں بیٹھیں گے میں اسے فرض تو یہ ہوتا ہے کو ٹرائیولر موڈل جس میں ہیرارکی نہیں ہوتی اس موڈل پہ ہم لوگو تھوڑا اونچیں اونچ نیچ تھوڑا دائیں بائیں کر کے اس لئے میں نے کہا ساتھ ستر اور دو ہزار چار نائنٹین سوئنٹی 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 ایک مکس موڈل شوڈ انسپائر اس وہ ہماری پرینہ کا صورت ہوں لیکن آپ کی بکش جو لائن اپ کو دیکھیں انکر بھٹا چاہ رہے آپ کی راجی کی نیتہ تو ہوں گے ہوں گے اس میں مایعوطی کا نام نہیں دکھائی دیتا ہے مایعوطی کیا اس پورے ویپکش سمیہکت ویپکش کا جو ایک نیریٹیو ہے اس پوری باتشیت سے ندارد ہے ندارد رکھا گیا ہے اپروچ کیا یہ پہلی میٹنگ میں کئی اور سوالوں کے سندر میں کہا پہلی میٹنگ میں جن لوگوں نے ریڈیلی اپنا دیا کنسنٹ وہ ہے یہ آگے کیا مومنٹم لے گا اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا آگے ہو سکتا ہے جو لوگ آج کو اس میں نہیں دیکھ رہے کل کو وہ بھی دیکھیں لیکن وہ سب depend کرے گا کہ کیسے traction پہلی میٹنگ کے بعد بڑھتا ہے اس لئے میں رول آؤٹ کچھ بھی نہیں کرنا چاہوں گا کہ مائی عوطی جی آج نہیں ہوں گی ایسا نہیں ہو سکتا وہ ہوں یہ اتنا مجھ کو لگتا ہے کہ میٹنگ کے ویزڈم پر بھی چھوڑا جائے بات چیت پہ چھوڑا جائے اور مطلب بھوش وقت کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹکس میں بہت ساری چیزیں وہ ایک خاص دور میں جو اس کو ایک traction ملتا ہے اس سے بھی بدلاؤ ہوتا ہے اس کا بھی انتظار کریں ٹھیک ہے لیکن سوال میرے لئے بنتا یہاں پر کی مائیواتی یہ پولیٹکس کو لے آپ کیا سوچ مائیواتی جی میں زبردست potential ہے زبردست میں سمجھتا ہوں میں آندولن کی پریشت بھومی سے کچھ ہی دل بچے ہیں نکل کے آئے تھے مجھ کو لگتا ہے کہ ہر political party میں چرنن کا ٹائم آتا ہے سیدان جی ہر political party کانگریس میں بھی آتا بی جی پی میں آیا دو سید سیمٹ گئی تھی لوگوں نے رائٹ آف کر دیا تھا بی جی پی کو لیکن وہ چرنن ہوئی میں سمجھتا ہوں مائیواتی جی پارٹی چرنن کے پروسس سے اور چرنن کے پروسس کے بعد ان کو دیکھی یہ پتہ ہے جو سبالٹن جو دلیت راجنیت ہے جو جس طرح کی راجنیت کاشی رام جی نے کی تھی نا وہ کبھی بھی بی جی پی کے میٹر نیریٹیو کے ساتھ ایرجس نہیں کرے تو تھوڑا انتظار کیا جائے آنے والے دنوں میں چیزیں انفولڈ کر سر اب ایک نام ہے یہاں کیونکہ آنند مہن سنگھ کا ان کی رہائی کے لیے نیم تک بدل گئے کاراگار کے یہ کہا جاتا ہے آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ ماملہ سبجیوڈیس ہے اس لئے بہت زیادہ کہنا اچت نہیں ہے لیکن اس انٹرویو میں تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ماملہ سبجیوڈیس ہے لیکن میں کہوں گا ایک دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے کہا اب آپ سرکار کا حصہ ہیں لیکن تو اسے پر سوال تو اٹھیں گے کیونکہ جس سمئے یہ گھٹنا ہوئی تھی جس سمئے آنند مہن سنگھ کا نام آیا تھا ہتھیا میں لالو یاد سی ہم تھے سٹیٹ کے اب جب آنند مہن سنگھ کو رہا کیا گیا جیل میں نیاموں میں بدلاؤ کے بعد اس میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کی کیا آر جیڈی کو اس موقع پہ کانفیڈنس میں لیا گیا اور یہ سوال اس لئے بھی تھوڑا ضروری ہے کی بیہار کے law and order اس کو لے بار بار ٹی وی پہ ہر جگہ پہ خبریں چلتی ہی ہیں آپ بھی جانتے ہوں سر تو آنند مہن سنگھ کی رہائی کو لے کر آپ کو سوچ نیو پہ اور کیا رار جیڈی کو کانفیڈنس میں لیا گیا تا کیونکہ کہانیاں بہت ساری چل چل کیا لائن آرڈر نسی آر بی کا ڈیٹا بدل گیا ہم سرکار میں جب آ گیا اگست کے مہینے دس اگست سے پہلے سورنیم کال تھا دس کے بعد جنگل راج گیا چل یہ میں وزڈم پہ چھوڑتا ہوں کہ لوگ خود تائے کریں لائن آرڈر یو پی کا ہو ایم پی کو بیہار کو لائن آرڈر ہر سرکار کے لئے چنواتی ہوتا ہے ایک نو نانسنس اپروچ ہونا چاہیے جو حال کے دنوں میں دیکھیں گے تو کارش علی مکہ منطری اپنو مکہ منطری کی اب یہ آنند مہنجی کا مسئلہ یہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ جس میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے یہ مہتر بیہار میں ہی تھا یہ دوسطہ صرف بیہار میں تھی دیش کے کسی ارنے حصے میں نہیں تھی ایک خاص عوضی کے بعد ایک ساتھ کئی ایک انان مہنجی نہیں تھی کئی اور نام تھی جنہوں نے اتنی عوضی کی سزا کٹ لی اس کو اب چکی پھر میں دہرا رہا ہوں اب چکی اس کے بعد پتنی گئی تو میرے لئے اب اس پٹ تپنی کرنا کچھ اتنی ہوگا دوسری بات ایک اور میں clarity دے دوں گورنمنٹ بیہار میں ہمارا سہم ساجیدار ہے لیکن پارٹی اور گورنمنٹ میں انتر ہے میں سنگٹن میں ہوں میں رائے سبھا سدھ سی ہوں لیکن منتری پریشد کی گوپنیت سے جو سوال ہوتے ہیں اس میں ساوڈانی برکتے ہیں ہمارے اپ مکہ منتری بھی اور مکہ منتری بس چھیک اب مطلب اس کا reflection تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسے بدلاؤ کیے گئے سرکاری ادھکاری کی ہتیا کے عاروپ میں اگر اس کو معافی نہیں ملتی اچھے بہا ہر کے طور پر اس کچھ رہی نہیں کیا اس ہی کو نیم کو بدلا گیا تھا تو پھر یہ سوال اس لئے پوچھ لیا کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کہتی کیوں نہیں کچھ بولتی کیوں نہیں ہے کچھ یہ ایک لازم سا سوال ہے لوگوں کی زبان پہ بس انتظار کیجئے میں اس میں آتا ہوں لیکن بیہار سے کچھ اور سوال ہے میں چونکہ میری بھی کچھ فیملی روٹس بیہار میں ہیں اور میں جاتا رہتا ہوں کئی گئے موقع پہ در بیس میں بیہار میں کئی سارے لوگ علاقوں میں گنڈک کا جو بیلٹ ہے گنگا کا بیلٹ ہے سارے ان بیلٹ میں بالو کھنن کو لے کے بہت ساری شکایت ہیں کیا ابھی بھی چل رہا ہے سر کیونکہ میں دو انسیڈنٹ بتا دوں کوئلور کا پل ہے جو اس پہ بھیانک جام لگا رہا تھا ابھی بھی کہتے ہیں کہ سارے جو ٹرک ہیں ٹرک جو بالو لے کر آ رہے ہیں ان کو کوئی بول نہیں سکتا کیونکہ یہ عوید کھنن کی بالو ہے نمبر ایک اور اپریل 2023 کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا سر اس میں پٹنا کے پاس ایک بالو کی نیتی پیچ میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی ہر ہم ایسا کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں ایک بہت ہی ٹرانسپارنٹ سسٹم ہو تو اس میں جب اس طرح کوئی خبر آتی ہے تورنت ہوتا ہے دکت کیا ہے نا کہ آپ کو میں امانداری سے کہوں کہ ہم صرف بھاجپا سے نہیں لڑ رہے ہیں ہم میڈیا کے بڑے ورگ سے لڑ رہے ہیں کہ ہمارا بھی سچ دکھاؤ ہمارا سچ دکھتا نہیں ہمیں اس لیے ڈیپینڈنٹ ہونا پر رہا ہے چھوٹے چھوٹے میڈیا ٹولز پر ہماری بات پہنچی آپ ایک جگہ زمین کی بیواد میں ایک بھائی دوسرے بھائی پہ گولی چلا دیتا ہے اور آپ سرکار کے فیلیر کا سرکار کے آبیچوری لکھنے لگتے ہو بیٹ کر کے کیا اگست دو ہزار بائیس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کیا اسی پر کھبریں چلائی جاتی تھی اس لیے میں کہتا ہوں مجھے تیور ہمیشہ ہونا چاہیے اگر یہ تیور بیہار کے لیے ہے تو یہ اتر بردیش کے لیے بھی ہونا چاہیے میں للنٹاپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جیسے یو پی میں سرے عام رول اف لاغ کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں کسٹڈی میں وکیل بن پتہ نہیں میں یقین کے ساتھ کہتا تو بیہار کی خبروں کو لے میڈیا میں ایک بائیس نس ہے میرا سیدھا تو کہنا ہے کہ جہاں ان کی مرجی کے خلاف کوئی سرکار میں تبدیلی ہوگی ہے ان کی مرجی مطلب صاحب کی مرجی بڑے لوگوں کی جو ہیں یونین گورنمنٹ وہاں یہ جنگل راج صبح شام ٹھوڑتے اب ان کا content analysis ایک ودھا ہوتی ہمارے بیبھاگ میں content analysis کر لیجی ان کے news کا شبدوں کے چین کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نشانے پہ کیا ہے اور نشانے پہ کون ہے ہاں مطلب کیونکہ اس پر یہ سوال اٹھانا بھی چاہیے کسی بھی سرکار میں چاہے بلکس بانوں کے بلاتکاریوں کی رہائی ہو چاہے آنند محن سنگھ کی رہائی ہو چاہے کہیں بھی کسی بھی راج میں کچھ بھی چل رہا ہو سوال اٹھائی جانا چاہیے اب میں اس ٹوپک پہ آتا ہوں سر جس پہ کئی کئی بار لالو یادوں کے پریوار پہ سوال اٹھائے جاتے رہے اور ایڈی کی چھاپے ماری چل رہی ہے پریوار کے لوگوں پہ کئی ٹھکانوں پہ دلی میں ہی کئی ان کے گھروں پہ کتھ ٹھکانوں پہ چھاپے ماری کی گئی ہے اور ایڈی نے دعویٰ کیا کی ہم کو اتنا اتنا کیش اتنا جولری ملی اور وہ لینڈ فور جوب سکیم ایک کی ورڈ بھی بن گیا اس کو لے کے آپ کچھ کہیں گے اس پہ نہیں صاف طور پہ کہوں گا تو وہ جو ان کو ملا ہے نا وہ جرہ دکھا دیں دکھائیں بھی تو یہ جو سوطر کے حوالے سے چلتے ہیں دیکھیں میں پھر ایک بات کہتا ہوں یہ جو لینڈ فور جوب ہے نا یہ کیس بند کر دیا گیا تھا سب کچھ صحیح پایا گیا تھا ایک سی بی آئی ڈیریکٹر صاحب کے ٹیم میں ساری فائل بند کوئی کیس نہیں کچھ نہیں ملا نو کوریلیشن آف جوب اور لینڈ اگست بائیس کے بعد یہ کیس کھولا جیسے ہی سرکار بدلی بی آر اپنے کیس کھولا تو اب کیا ہنے راکیٹ سائنس کا گیان نہیں چاہیے اب تو ہم مانسی روپ سے تیار رہتے ہیں کہ صاحب آپ نے آج ایک ایک اپوزیشن میٹنگ ہو رہی ہے دو چار اور مقدمے کھول ہیں تیجس جی کو دوانے کی کوشش ہوگی کسی طرح لپیٹ کے رکھ نیتیج کی ساتھ ایسی کوشش دیکھتی ہیں بھا جی دیکھ آپ کوئی اس کے لیے یہ سمجھ نہ ہوگا نشانے پر نیتیج جی تو بھا 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 ساتھ رہے لیکن کنسس ٹنٹلی بھا جی خلاف کون رہا رجی لالو جی رجی ناو تیج اب یہ تو گلے سے نہیں اترتا میں جانتا ہوں ٹاپ بی جے پی لیڈرشپ کہتے ہیں کہ یار یہ لڑکا ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنج تو اس چیلنج کو پولیٹیکلی جو میں نے لالو جی کے سندر میں کہا پولیٹیکلی آپ ڈیل نہیں کر پارے کیا کروگے مقدمے جھوٹے کھولوگے ان مقدموں کے بہانے بات ہوگی آپ چاہوگے کھل جا کے رکھ ہے یہ دکت ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے ای ڈی آئی ٹی سی بی آئے جو پرتیسٹھا جو ساخ ان سنس تھا ہوں کی تھی ختم ہوگئے جس کا استعمال صرف ایک فوٹبال کی طرح ہوا ہے تیس سکنڈ بتا دیجئے کہ رونی سکمیشن کیا ہے ہمارے درشکوں کو یہ سب کٹیگرائزیشن آف او بی سی ہے او بی سی کے میں ورگی کرن اب دیکھئے ملکیت آپ جانتے نہیں ورگی کرن کے لئے کمیشن بٹھایا یہ ورگی کرن تب پراسنگک ہوتا جب آپ کے پاس سمکالین ویجیانک جاتیگتہ آکڑے ہوتے آپ نے اس کو ڈینائی کیا لیکن روہینی کمیشن بٹھایا یہ کمیشن اپنا کام خوبصورتی سے کرتا اگر آپ کے پاس کنٹمپرری سائنٹیفک کاسٹ بیس ڈیٹا ہوتا جس کی بیہار میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور جو کہ نیاشنل لیول پہ ہونا چاہیے کیونکہ لگ بھگ ہر راجی سے اس کی ڈیمائن آ رہی ہے اور پردھان منتری جی اس کو ڈینائی نہیں کر پائیں گے ڈیلے بھلے کر لیں اور کس کاسٹ بے سنسل صاحب لوگ کتنی آشا ہیں راجنی تک کتنی آشا ہوں بیاپک ہوگا اس کے لیے آپ کو آنکڑے چاہیے اکتیس سے آنکڑے پر ہم نے منڈل کمیشن لائے اکتیس کے بعد پاکستان بنا ہے صاحب بنگلہ دیش بنا ہے دیٹا آپ کا کمیلیٹی آپ کو ایک جو کنٹیمپراری دیٹا ہے اس کی آپ کو سخت ضرورت ہے یہ جاننے کے لیے جو وقتی اس پیشے میں ہے اس کی ساماجی برسٹ بھی کیا وہ آکڑا ہوگا آپ کا بجٹ بھی زیادہ ایفیکٹیب ہوگا آپ کی پالیسی انٹرونشن زیادہ پروابی ہوگی آپ جب پالٹکس اور پچھڑے پن کی اور تمام نیتیوں کی بات کرتے ہیں اور مجھے پھر یاد آتا ہے دیسمبر دوزار ایک آلکھ جو اس کو بیہار کو وہ نہیں دیا جو بیہار کڑیو تھا بیہار سہیتالیس سے پہلے بھی لیور سپلائی کرتا تھا کلکٹہ جائے کرتی تھی لیور ہمارے یہاں بھی گانے جو ہیں اس میں کلکٹہ کو سوت کی طرح لوگ دیکھتے ہیں بعد میں وہ پنجاب ہوا دلی ہوا ممبئی ہوا بیہار میں جو انویسٹمنٹ کو لے کر یا بیہار کو ایک ایکنومک انجن کے روپ میں دیکھنا چاہیے تھا ہر سرکار کو یہ کمفورٹیبل لگا کہ ایک کپیٹل انویسٹمنٹ کہیں اور ہو رہا ہے لیکن لیور سپلائی بیہار سے یہ بیوستہ لگا کہ کپیٹلیزم کا نیچر ہوتا ہے کہ اس لیے بڑھی کہ آپ نے کم سے کم ایک بار کہا تھا کیا ہوگی آپ کیا یہ کوئی بھی سرکار ہو بیہار میں بیہار کو خاص طور پر جھارکھن بننے کے بعد ہینڈ ہولڈنگ کی جب ہینڈ ہولڈنگ بیہار کی نہیں یہ آندھ اور تیلنگ کا بٹوارہ ہوا کافی حد تک سموث نیشنطہ لوگوں کو ہوتی ہے جیسے جائے گا ہمیں صرف ایک بوٹنگ اسٹیٹ لیبر سپلائی اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا گیا تو ہم لیبر سپلائی کریں تیلنگ نہ چلے جاؤ چاند پہ چلے جاؤ بیہار سے لوگ ملیں گا اس لیے کہ بیہار سپیسفک جو ہمارا ایک اکنومک انٹروینشن ہونا چاہیے تھا اور جو کندر سرکار کی بھومی کا ہونی چاہیے تھی وہ سرکاروں نے نہیں نبھائی ہے ظاہر طور پر اس سے بہت نقصان ہوا اس اندرب میں جب پیوز جی نے میں سدھن میں کچھ بول رہا تھا پیوز جی نے کہہ دیا ان کا بس چلے تو پورے دیش کو بیہار بنا دیں اور بہت آکروش ہوا بھی بی جی پی کے جو بیہار کے سدھ سے تھے ہم لوگوں نے پردرشن کیا دانی مورتی کے سامنے راج بھر میں چرچہ ہوئی سمبفتہ سمبفتہ بڑے نیتاؤں نے ان کو کہا بھی ہوگا کہا سے تم نئی سمسیال آ رہے ہیں ہم لوگوں کے لئے تو انہوں نے اپلوجائز بھی کیا لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گرنطی تو کہیں یہاں ہے جو گرنطی بیہار اور بیہاری کو سویکار نہیں کر پا رہی وہ بیہار کو ڈیمونائز کریں گے تو اس گرنطی کا اس دن پرس پھوٹن ہوا اور اپنے ایک لیخ میں یا اپنے فریوی والی لیخ میں چناؤ آیوگ کی سوائیتتہ پہ سوال اٹھائے ہیں کیا چناؤ آیوگ سوائیت سنستہ نہیں ہے منوجہ کا کیا سوچنا ہے دیکھئے سوائیت سنستہ سامویدانی کے روپ سے ہونا اور ہوتے ہوئے دکھنا دونوں میں فرق ہے آرٹیکل 324 کو جب آپ پڑھیں گے تو 324 کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو کلپنا ہوتی ہے چناؤ آیوگ کی وہ برطمان دو تین چناؤ آیوگ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے چھوٹا ادھارن دو فری این فیئر کا الیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف کوئی بجرنگ بلی بجرنگ دل کرتا رہے اور چناؤ آیوگ چپ چپ بیٹھ کے دیکھتا رہے ایسے چناؤ آیوگ تھے نا جسے بڑے بڑے لوگ کاپتے تھے آج کل چناؤ آیوگ کاپنے لگا پہلے سے ہی پولٹیکل پارٹی کو دیکھ کر کے پوزیشن لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے فری این فیئر الیکشن وہ نہ فری رہ پاتا ہے نہ فیئر رہ پاتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا فری بیج میں بھی ان کو چنطہ آپ کون ہوتے ہو صاحب مطلب کروڑ پتی ادھوگ پتیوں کے کروڑوں لاکھوں کروڑ کے لون معافہ ہو فری بھی نہیں ہے لیکن اگر میں کمٹ کر رہا ہوں کہ میں پانچ کلو راشن بھیجو ہوں گا یہ فری بھی ہے بجلی میں ریلیف دوں گا فری بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پولٹیکل چھت مطلب کیا شبد ہے کہ یہ جو پولٹیکل وار ہے نا اس میں الیکشن کمیشن کو پارٹی نہیں بننا چاہیے ریفری کی بھومی کامیرانی وہ پارٹی بن رہا ہے مطلب آپ بتا دو نا اگر پردھان منتری جی کی ہٹی پنی مجھے کو چھوڑ دو یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں کل ان کے کینڈریہ منتری کہہ رہا ہے گھوٹسے کو سپوٹ ہمیں تو یہ سب دن دیکھنا تھا اس دیش میں تو اب پردھان منتری کیوں اس ٹپنی پر کیا ہے سنگیان نہیں لینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کتنا ان کا قد بڑھتا قد تب بڑھتا ہے نا جب آپ کا آچرن وہ آچرن میں تو کمی رہی ہے ایک فوٹو ہے لالو یادہو کی کنہیہ کوئی کتاب دیتے ہوئے بانچ آف تھوٹس اور سال دوزار پندرہ کی ریلی میں بھی ویشالی مہوا میں ریلی تھی ویشالی کے اور تیج پرتاب اپنا نومنیشن بھر رہے تھے اس میں بھی انہوں نے اس کتاب کا ذکریہ گیا تھا گولوالکر کی کتاب چھوٹا تھا ٹریویہ ہے اس کے بعد میں انٹرویو ہم لوگ ختم کریں گے لوگ بتاتے ہیں وہ کتاب لالو جی کو آپ نے دی تھی نہیں چانس کی بات تھی میں بتا رہا ہوں وہ کتاب میرے پاس تھی میں سنگھ کے دفتر گیا تھا ناگپور تو میں اس دور میں تھا کہ لٹریچر کو تھوڑا انیلائز کر رہا تھا کچھ سنگھ کا اور کچھ اسی طرح کہ جو پاکستان میں سنس تھا ان کے لٹریچر کو تو میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے ایک ویشاہ پہ یہ لوگ رائے رکھتے ہیں کیونکہ کی کئی چیزیں تو کومن ہیں بڑی ان میں اور جو لوگ پاکستان بنانے کے سمرتک تو منچ اپ تھوٹ ملی پھر لالو جی مجھ کو یاد ہے کہ موہن بھاگورت جی نے ایک بیان دیا تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے لالو جی نے سوائنگ کہا کہ ایک ان کا گولولکر بھی کچھ ایسا ہی بولا تھا لالو جی بولے ایسا تو میں نے کہا کہ ہاں سر وہ میرے پاس کتاب ہے تو اس طرح سے وہ شروعات ویو کتاب دلی میں میرے پاس تھی میں اگلی بار لے گیا اور میں نے وہ کتاب ان کو دکھائی تو ان نے کہا کہ ہاں ان کو آئیڈیا تھا کہ گولولکر صاحب نے بھی ارہچن کو لے کر کے اور پوجہ کو لے کر کے کاسی ویشونات مندر میں انہوں نے کہا تھا تھی یہ وہ تھا کنورجنس کا موقع ابھی لالو جی سے باتچیت ہو رہی ہے تبہ تبہ ٹھیک ہے ان کی امپورمنٹ کافی ہے کافی کتابیں اتنی ہیں نون فکشن ادھا پڑھتے ہیں فکشن کی کبھیتہ ہیں دنوں نو پہلے فکشن زیادہ پسند تھا لیکن اب نون فکشن بھی بہت بیографیز بہت پسند ہے مجھ کو میری سب سے فیوریٹ بیографی ہے ٹراتسکی کی بیографی تین والیوم میں لکھی تھی ایج اک ڈشوان ہے وہ پروفیٹ آرمد پروفیٹ آنامد پروفیٹ آؤٹکاسٹ پڑی ہے وہ ہاں سامنے ان دنوں کیا پڑھا رہے ہیں ان دنوں یہ پڑھ رہا ہوں how to stand up to a dictator ایک یہ آئی ہے اس کو پڑھ رہا ہوں ہر ہفتے آتی ہے کتاب تو لگانا پڑتا ہے جیسے یہ بھی ہے just arrived اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ سیریز میں لگا کے رکھتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد موقع میں لے جیسے یہ کتاب آپ کے سینیما آپ دیکھ رہے تھے لیلن ٹاپ پہ جم کٹ بہت بہت شکریہ